کوڈ اوپن کر لیا ہے جہاں پہ لاسٹ میں نے آپ کو چھوڑا تھا اور اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک اس میں کیا ہم نے کیا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہم نے جو نا اس میں ڈیفرنٹ طرح کی css کو اپلائے کر کے دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو بند کر کے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک فولڈر بنا دیتا ہوں one dot html css crash course ٹھیک ہے اور یہ سارا کا سارا item اٹھا کے میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور two کر کے میں flexbox کے نام سے ایک بنا دیتا ہوں فولڈر اور اس میں index.html کی ایک فائل بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ flexbox ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ایک heading ڈال دی ہے flexbox اور اس کو میں open کر لیتا ہوں اب کہ یہ کس طرح کا دکھ رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا دکھ گیا ہے میرے پاس اچھا اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ flexbox جو اب آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کیا چیز اچھا اس کے لیے میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے میں لکھوں گا گوگل پہ جا کے flexbox اور انٹر کروں گا تو آپ کے پاس یہ css tricks والوں کا ایک article ہے جو آ جاتا ہے اس کو click کر کے میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں یہ article بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے نا flexbox کے جو main main topics ہیں ان کو cover کرتا ہے ٹھیک ہے surface level کی جو knowledge ہے وہ آپ کو یہاں سے flexbox کے مل جاتی ہے اچھا اس کے اندر ایک section ہے background کے نام سے جس میں انہوں نے کیا کیا ہے تھوڑا سا background بتایا تھوڑا سا context دیا ہے کہ یہ اصل میں flexbox ہے کیا چیز اور یہ کیا چکر ہے اس کا سارا تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جی the flexbox layout اچھا یہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جی flexbox is stands for flexible boxes اچھا تو the flexbox layout module as of October 2017 یعنی یہ article October 2017 میں لکھا گیا ہے تو اس وقت کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت کے مطابق یہ detail صحیح ہے اچھا اور by the way اس کو flexbox کو css میں add بھی ابھی کیا گیا ہے recently یعنی kind of 2017 کے around ہی کبھی اس کو css کا part بنایا گیا ہے اس سے پہلے جو ہے css کا یہ part نہیں تھا اس کو ہم as a library الگ سے لگاتے تھے اس میں اور پھر چلاتے تھے اس کو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں اس کو install کرنے کی as a library install کرنے کی ضرور نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ css میں itself اب یہ اس کی support آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا تو کہہ رہے گے جی aims at providing a more efficient way to lay out a line and distribute space among items in a container یہ اس کا aim ہے یہ اس کا target ہے جو اس نے کرنا ہو جس کے لیے اس کو بنایا گیا ٹھیک ہے کیا ہے جی ایک more efficient way provide کرتا ہے layout بنانے کا اچھا کون آپ میں سے یہ بتائے گا کہ انگلیش میں layout کا کیا مطلب ہوا ہے انگریزی میں layout کس چیز کو کہا جا رہا ہے structure کو layout کہا جا رہا ہے جی اور لوگ بتائیں جی چار دیواری کسی چیز کو boundaries اس کو بھی layout کہہ سکتے ہیں اچھا جی اور بتائیں سب لوگ بتاتے جائیں ہاں بھئی تم ہی سے کہہ رہا ہوں پیچھے کہاں دیکھ رہا ہوں structure کو کہتا ہے اچھا اور جی کیا آپ بتا رہے ہیں اچھا دیکھو layout لے کا مطلب ہوتا ہے لیڑ جانا صحیح یہ لے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بچھا دینا یا لٹا دینا تو layout کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کس طرح سے بچھایا گیا کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے جیسے ایک جیسے شترنج کی بسات ہوتی نا اس کو بچھاتے ہیں جو شترنج کھیلنے کا جو board ہوتا ہے اس کو ہم اس کے اوپر گھوٹیاں پوری بچھاتے ہیں نا تو مطلب اس کو اسیمبل کرتے ہیں ہم ایک خاص انداز میں تو کسی جس کو کس طرح سے اسیمبل کیا گیا ہے کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے that is called layout مثال کے دور پر اس روم کے اگر ہم layout کی بات کریں تو اس کو اس طرح سے بچھایا گیا ہے اس روم کو بچھایا گیا یہ زمین تھی پہلے خالی میدان تو اس کے پر اس روم کو بچھا دیا گیا so that is called layout how this room is layout کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے اس میں ایک روم ہے جی یہاں پر اچھا یہاں پر جی ایک سٹیج جیسا بناوا ہے ایک ٹھیک ہے یہاں پروجیکٹر لگاوا ہے یہ سارا اس روم کا پارٹ ہے پھر جی دونوں سائٹ پر کھڑکیاں ہیں پیچھے بیک پر بھی کھڑکیاں ہیں یہ ساری چیئرز لگی ہوئی جس کا مو اسٹیج کی طرف ہے یہ چیئرز یہاں پر فکس ہیں یہ موو نہیں کر سکتی ہیں یہ فکس کر کے اس روم کا پارٹ بنا دیا گیا this is how this room is layout اس طرح سے اس روم کو بچھایا گیا تو اسی طریقے سے ایک ویب سائٹ کا بھی کیا ہوتا ہے layout ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کو بھی کسی خاص انداز میں assemble کیا جاتا ہے اچھا وہ assembly کس طرح کی ہو سکتی ہے جی کہ آپ کے ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر website layout اور images میں جاتے ہیں تو کچھ ہمیں website layout اگر دکھ جائے ٹھیک ہے تو mostly کیا ہوتا ہے کہ website میں left most کی اوپر logo دکھ رہا ہوتا ہے ہمیں company کا بہت ساری website اس طرح ہوتی ہے کسی میں یہاں پر نہیں ہوگا تو logo یہاں پر ہے اس کے بعد navigation bar ساتھ میں ایک action button ہے اس کے نیچے آتے ہیں پورا banner بنایا ہے تو this is how this website is layout یہ ایک typical layout اس طرح کا ہو سکتا ہے اوپر header ہوگا ساتھ میں navigation باہر ہوگا نیچے footer لگا ہوگا اور درمیان میں کوئی content ہوگا اس website کے ٹھیک ہے تو this is the typical layout of a website آگے چلتے جاتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا بھی layout ہو سکتا ہے تو یہ layout کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے آپ سب لوگ جی پھر یہ چیز نام اس میں بھی بنا سکتا ہے فریم میں بھی بنا سکتا ہے فریم کیا چیز ہے یہ یہ attribute ھtml کرنا اچھا یہ مجھے نہیں پنا ھtml اور ھtml کرنا جس طرح یہ table ہے table کی طرح جو ہے وہ ہے frame فریم میں بھی بنا سکتا ہے بلکل آپ نے صحیح بات کی فریم میں بنا سکتے ہیں وہ اسی جملے میں اس کا جواب ہے تو ابھی ذرا پہلے تو layout کو دکھا دیتے ہیں دکھا دیتا ہوں ان سب لوگوں کو پھر میں اس پہ آتا ہوں کہ یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اس کو بنانے کی لیکن کیوں ہم یہی طریقے اختیار کریں کوئی اور نہ کریں تو یہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جی ایک تین چار طرح طرح کے layout میں نے آپ کو دکھا دی ہے کچھ اس طرح کا بھی layout ہو سکتا ہے اچھا ہر website کے ہر page کا جو layout ہے وہ مختلف ہوگا جیسے اگر ہم اس google search کے ہی page کی بات کریں ہم تو اس کا layout ہے نا یہاں پہ دیکھیں logo لگا ہے بیچ میں search bar ہے اور یہاں پہ میری profile picture لگی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ search bar میں جو بھی لکھا جاتا ہے نیچے pictures آ جاتی ہیں gallery کی form میں اس page کا یہی layout ہے جو بھی picture ہوگی cdc آ جائے گی ساری ساری اچھا لیکن اگر میں یہاں پہ ایک دوسرے page پہ جاتا ہوں یہ google.com ویب سائٹ کی ہی ایک دوسرے page ہے google.com ویب سائٹ کے اوپر یہ ایک مختلف page کے اوپر میں آگیا ہے تو یہاں کا layout آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ایک list کی صورت میں دیکھ رہا ہے یہ gallery کی صورت میں نہیں دیکھ رہا ہے یہ grid کی صورت میں نہیں دیکھ رہا ہے یہ list ہے for top to bottom list ہے اسی طرح یہاں پہ اگر میں کسی اور section میں اس کے جاتا ہوں جیسے news میں جاتا ہوں تو news بھی کیا ہے more or less اسی طرح سے list کی form میں مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں اس ویب سائٹ پہ بھی جاؤں جس جو article ہے اس کا بھی آپ دیکھیں typical layout ہے کہ leftmost کے اوپر مجھے اس کا وہ دیکھ رہا ہے logo دیکھ رہا ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ navigation bar دیکھ رہا ہے درمیان میں اور search bar اس کے اندر rightmost کے اوپر ہے تجھے search bar rightmost پہ بھی ہو سکتا ہے leftmost پہ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے اچھا تو اب یہ سوال ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ کا layout کیا رکھوں آیا کہ میں search bar کو درمیان میں بناؤں یا میں search bar کو right پہ لے جاؤں یہ case to case vary کرتا ہے یہ میری ویب سائٹ ہے یہ میں decide کروں گا کہ اس میں یہ layout کہاں ہونا چاہیے بلکل اسی طرح کہ جب گھر بن رہا ہوتا ہے تو جو اس گھر میں رہنے والا بندہ ہے وہ decide کرتا ہے کہ gate اس corner پہ ہوگا یا اس corner پہ ہوگا جیسے ایک classroom ہوتا ہے یہ classroom ہے تو classroom میں stage کے بالکل سامنے ہی gate لگا گا ہے جب بندہ enter ہوتا ہے تو class کے front سے enter ہوتا ہے اور جا کے پیچھے اس گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے وہ لیکن کچھ classroom ایسے بھی ہوتا ہے جس میں gate پیچھے کی سائٹ ہوتا ہے تو یہ کس نے decide کیا جو وہ ویلڈنگ بنا رہا تھا تو اسی طرح کتنی کھڑکیاں ہوں گی اس room میں کچھ rooms ایسے ہوتا ہیں جس میں بلکل بھی کھڑکی نہیں رکھوانا چاہتا بندہ کہتا ہے کہ کھڑکی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا شاید اس جگہ پہ بہت گرمی ہوتی ہے تو اس نے کہا میں اسی ہی چلا ہوں گا ہر وقت تو کھڑکی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ موسم دارا چینج ہوتا ہے کبھی سردی بھی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تو کیس ٹو کیس یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کا جو بندہ ہے جو room بنا رہا ہے جو room کا layout ہے وہ اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بندہ اس کو بنوار ہے جو مالک ہے کچھ اس کے اندر آپ کے rule regulations بھی آجاتے ہیں کچھ اس کے کیا آجاتے ہیں rule regulations بھی آجاتے ہیں آپ کا جی جو architect ہوتا ہے وہ آپ کو بولتا ہے کہ جی آپ اگر نا جیسے room ہے اب room کا gate یہاں پر اندر کی طرف کھلا ہے اب یہ اندر کی طرف کھلا چاہیے اور باہر کی طرف کھلا چاہیے تو جی وہ architect آپ کو بولتا ہے کہ جی یہ room کا gate اندر کی طرف کھلنا چاہیے کیوں اس کے کچھ اپنے benefits ہیں اور آپ کو اسی کی عادت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا روم کی گئٹ اندر کی طرف کھلنا چاہیے اچھا روم کا گئٹ اندر کی طرف کھلنے کے بعد جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تو لیفٹ سائٹ کے اوپر دیکھیں آپ بلکل اسی طرح بنا ہوئے لیفٹ سائٹ کے اوپر سوچے لگے ہوتا ہے لائٹ کے باقی پنکھے کا آپ کئی اور لگا دیں لیکن لائٹ کا سوچ بہی ہوتا ہے اور عام طور پر ایک بٹن لگاتے ہیں لائٹ کے کہ اس کو ٹک کر کے آن کر رہے تو ایک لائٹ جل جائے باقی آپ کو پھر کئی اور لگا دیں باقی کا سوچ بہی ہوتا ہے باقی سارا بھی وہیں لگا دیں وہ بھی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کچھ رول ریگولیشنز ہیں کہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو آپ کے اور کونسی چیز ہوئے روم میں جو رول کے مطابق ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ والا جو سوچ لگا ہے یہ سوچ کی ایک سرٹن ہائٹ ہوتی ہے جو سرٹن ہائٹ پہ لگاتے ہیں اس کو اسی طرح جو ٹیبلز بغیرہ پڑی ہوتی ہیں جیسے یہ ٹیبل پڑی ہی ہے اس کی ایک سٹینڈرڈ ہائٹ ہوتی ہے that is 30 انچ یہ ٹیبل کی ہائٹ 30 انچ سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سٹیڈی ٹیبل ہوتی ہے یہ سٹیڈی ٹیبل ایکچلی جس پہ میں بیٹھ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں تو اس کی ہائٹ 30 انچ ہوتی ہے اچھا ڈیپنڈنگ آن کے بندے کی ہائٹ کی ہے جو اس پہ بیٹھے گا ٹھیک ہے تو ساڑھے پانچ فٹ کا بندہ اگر ہے تو اس کے لئے 30 انچ آئیڈیل ہے اچھا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ہے تو نیچے اس کے پیروں میں گھوٹیاں لگا دیتے ہیں اور ایک ایک انچ اس کو انچا گر دیتے ہیں تو وہ انچا ہو جاتا ہے تو وہ that is variable تو وہ جی اب آپ ٹیبل اگر بول رہے ہیں کہ مجھے ٹیبل چاہیے مجھے 35 انچ کی چاہیے تو اگر آپ کو لے گا نہیں یہ 30 انچ کی ہوتی ہے آپ کو لگ رہی ہوگی کہ 30 انچ چھوٹا ہے لیکن یہ ہی سٹینڈرد آپ لگاؤ کمفرٹیبل ہو گئی پھر جی اب کھڑکیاں کتنی ہونی چاہیے دس بھائی دس کا روم ہے تو اس میں کیا ایک کھڑکی اناف ہے یا دو ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں جی ایک اناف ہے دس بھائی دس کی روم میں دو کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کیوں کہ بڑا ہال ہے تو آپ یہاں دیکھیں ملٹیپل کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں تقریباً چار کھڑکیاں مجھے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ لے آؤٹ کر رہے ہوتا ہے تو لے آؤٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو پورے کے پورے میرے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ میں جس طرح چاہوں بنا دوں لیکن میں بلکل بھی اس میں کیا ہوتا ہوں کہ بلکل بھی میں لبرل نہیں ہوتا کچھ چیزوں کو رول ریگولیشن کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے چیزوں کو بنایا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے فال سیلنگ ہے جن جگہوں پر دھوپ تیز ہوتی ہے تو وہاں پر فال سیلنگ کا استعمال ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے چھت کی لیئر ڈبل ہو جاتی ہے تو اندر ہیٹ کم آتی ہے جیسے عرب وغیرہ میں بہت زیادہ ہی دھوپ ہوتی ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس میں بلڈنگ کا جو آؤٹسائیڈ کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کا کلر وہ وایٹ رکھتے ہیں وایٹ یا وایٹ کا ہی شیڈ رکھتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے وہ سن لائٹ لگتی ہے اور ریفلیکٹ ہو جاتی ہے دھوپ اندر نہیں آتی گرمی اندر نہیں آتی اسی طریقے سے وہ منار بناتے ہیں جو عرب میں مینار شوپیس کیلئے ہوتے ہیں یہ گمبت لگتا ہے یا گمبت لگتا ہے یہ نہیں بھی بھی ہے یہ لگتا ہے وہ مینار بناتے ہیں جو بہر بڑی حویلیاں ہوتے ہیں اس میں مینار بناتے ہیں مینار ایکشلی کیا کرتا ہے جیسے یہ کون ہے اس میں مینار ہوتا ہے مینار is just like a hollow pipe ایک hollow pipe یہ باہر نکلابا ہوتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ جب اس pipe کی اوپر جب دھوپ لگتی ہے تو وہ پائپ گرم ہو جاتا ہے جو باہر نکلا 1960 جب وہ گرم ہوتا ہے تو اسے اندR موجود ہوا هو بھی گرم ہوتی ہے تو گرم ہوا جاتی اوپر کی طرف تو وہ ایک دم ہوا تیزی سے اوپر جاتی ہے اچھا جب وہ تیزی سے ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ ظاہرے اس کا ایک سرہ تو ادھر ہے تو یہاں اسے ہیں تو یہاں سے وہ سک کرتا ہے اس کو تو یہ سکشنک کریرٹ ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پائپ سے آٹومیٹکل ہوا باہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اب ادھر ہاتھ رکھیں گے ہوا باہر کی طرف جاتی بھی فیل ہوگی اچھا جب یہاں سے ہوا باہر جا رہی ہے تو جو دوسرے دروازے وغیرہ ہیں اس سے ہوا اندر آ رہی ہے تو وہ ایک وینٹیلیشن ہر وقت چلتا رہتا ہے جتنی تیز دھوب ہوگی اتنی تیز وینٹیلیشن کرے گا تو وہ ایک انہوں نے اپنے حساب سے بنایا گیا اچھا تو وہ عرب میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی بندہ وہ کہہ رہا ہے مجھے لی آؤٹ میں منار رکھنا ہی نہیں ہے وہ کہے گا بھائی یہ رکھنا پڑے گا آپ کو اب تو نہیں ہے اب تو یہ برج خلیفہ وغیرہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ وہ تو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سے اس کو اب کنٹرول کرتے ہیں تو یہ منار زرہ بینوں نے جو صرف صرف اینشنٹ ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے نئے والوں میں وہ کہتے ہیں یہ سب اس کی ضرورت نہیں ہے بولتے ہیں کہ بس ایسا کرو کیونکہ وہ بہت موڈرنیزیشن کو بہت زیادہ ہی وہ کوئی پریفر کرتے ہیں بولتے ہیں بس ایسا ہونا چاہیے کہ کون فائیا کون ہو ہر چیز نا تیکنولوجی بیسٹ آف دی بیسٹ مانگتے ہیں تو یہ بزرہ اس کو جو نا 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 کم کر دی ہے لیکن اب جو دوسری جگہیں جو امریکہ وغیرہ میں جو زرہ گرم جگہیں جیسے میکسی کو وغیرہ بڑا گرمی پڑتی ہے وہاں ہمارے ہی سبی ہیں اس طرح وہاں پہ میکسی کو وغیرہ بڑی گرم جگہیں ہیں یہ زرہ ٹیکسس ویکسس ہے وہاں پہ جنگلات ہیں پہاڑی وغیرہ تو وہاں بھی بڑی سخت گرمی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ بائستہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ پرانی چیزیں بڑھتے ہیں اچھا یہ عرب میں اس طرح کرتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہاں کا یہاں کا آرکٹیکچر ہے وہاں شفٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس جو کراچی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مینار کی ایک جدید شکل ہے وہاں پہ جس کو ہم بیلڈنگ میں بناتے ہیں کہ سیدھا سا ایک نگل کیا اس کو بولتے ہیں نام بھول جائیں بھارال وہ مینار کی ایک شکل ہے جو بیلڈنگ کے اندر وہ بناتے ہیں ایک بیلڈنگ کے درمیان میں ایک حصہ ہوتا ہے چکور سا وہ پورا اوپر تک جا رہا ہوتا ہے اس سے ہوتا ہی کہ وہ ہر فلور میں ایک باہر کے ائر کی ایک کنیکشن ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں وہ میرے ذہن سے نگل گیا بھارال وینٹیلیشن ہی بولتے ہیں شاید نہیں چمنی نہیں بولتے ہیں اس کا ایک نام بولتے ہیں وہ ڈک بولتے ہیں یس ڈک تو وہ ہر بیلڈنگ کے اندر وہ ڈک بناتے ہیں تو وہ مینار کی ایک سمجھ لیں ایک جدید شکل ہے اب وہ کوئی بندہ کہے ہیں کہ لیا اوٹ میں مجھے یہ ہر کمرے کے اندر ایک سراخ ہوگا اوپر بقائدہ دس فٹ بائی تین فٹ کا ایک سراخ ہوگا جس کے اوپر وہ جنگلہ سا لگا ہوتا ہے بندہ بولے گا یہ کیا چیز ہے یہ مجھے نہیں چلیے تو آرکٹیکچر کیا کہے گا کہے گا یہ اس ریجن کے لیے ضروری ہے یہ آپ نے بنانا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کا لیا اوٹ ہوتا ہے ایک تو وہ آپ کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں رول ریگولیشن کا بھی خیال رکھتے ہیں مثال کے طور پر لوگوں اکثر آپ کو لیفٹ موسٹ پہ ہی دیکھے گا ابھی تک ہم جتنے لیا اوٹ دیکھیں ہم نے اس میں لیفٹ موسٹ پہ نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے اگر میں کسی دوسری ویب سائٹ پہ جاتا ہوں دیکھیں گوگل پہ یہاں پہ بھی اسی طرح ہے تو کچھ اس میں یوزر ایکسپیرینس سے ریلیڈڈ چیزیں ہمارے اس کورس کا ٹاپک نہیں ہے تو وہ ہم یہاں پہ ابھی کور نہیں کر رہے لیکن اس میں یوزر ایکسپیرینس کو مددے نظر رکھا جاتا ہے اس میں جو ذرا کنوینینس کو مددے نظر رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ کو سرٹن جگہ پہ ہی نظر آئیں گی کئی اور نظر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے تو واپس آ جاتے ہیں جی ہم اپنے اس بیک گراؤنڈ کی اوپر تو ہم نے کیا بات کی کہ کہ اب یہ جیسا بھی لے آؤٹ بنانے کے لیے سامنے آ گیا اب وہ لے آؤٹ بنے گا کیسے وہ فلیکس باکس میں اس کے لیے ایک آسان طریقہ موجود ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی مور ایفیشنٹ وے ٹو لے آؤٹ یعنی یہ آپ کو لے آؤٹ بنانے کا ایک پہلے سے زیادہ ایفیشنٹ طریقہ پروائیڈ کرتا ہے what does it mean by efficiency what does it mean by efficient کون بتائے گا انگریزی میں efficient کس چیز کو کہتے ہیں کم ٹائم میں زیادہ output کم ٹائم میں زیادہ output دے دے جی اور less input less input کے اندر more output مل جائے سر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کچھ opinion یہ ہی ہے کم سے کم input میں جو loss system کر کے بلکل اسی طرح ہے تو efficiency جو ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے کوئی بھی machine ہوتی ہے اس کا input ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اور کچھ نہ کچھ وہ output دے رہی ہوتی ہے تو اگر اس کا input جتنا اس کو input دیا جا رہا ہے اگر exactly ہوتنا ہی output وہ دے دے تو اس کو ہم کہتے ہیں this is 100% efficient یا 100% efficiency اس کی ہم count کر لیتے ہیں اچھا مگر ایسا ideal case میں ہوتا نہیں ہے جیسے اگر ہم گاڑی وغیرہ کی مثال لیں جو پیٹرول سے چلتی ہے تو پیٹرول میں اس میں 50% efficiency ہوتی ہے عام طور پر آدھا پیٹرول جلتا ہے آدھا اس پر ویسے ہی باہر نکل جاتے ہیں possible نہیں ہوتا کہ وہ 100% پورے کو utilize کیا جائے ایک سیزر جو ہوتی ہے آپ جی ایک طرف سے اس میں effort پٹ کرتے ہیں اور سامنے سے وہ کیا کرتے ہیں تو اب اس میں جتنی efforts آپ پٹ کرتے ہیں exactly ہوتنا ہی output نہیں نکلتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کی جو force ہے جو آپ apply کر رہے ہیں وہ درمیان میں conversion میں ضائع ہو جاتی ہے وہ loss ہو جاتا ہے تو maybe شاید 70% output ہوگا ایک سیزر کا I'm not sure تو اب یہ ہمیں efficiency تو سمجھ آگئی اب coding میں efficiency کا کیا مطلب ہوا کہ اگر میں layout بنا رہا ہوں کسی website کا اب اس میں efficiency کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو efforts میں put کرتا ہوں اس layout کو بنانے کے لیے اب مجھے وہ پہلے سے کم effort put کرنی پڑے گی اور وہی چیز achieve ہو جائے گی جو پہلے ہوتی تھی ٹھیک ہے اچھا کیا effort put کرتا ہوں دو چیزیں ہیں نا coding کرتے ہیں میں دو effort put کر رہا ہوں number 1 time number of hours number 2 line of codes تو یا تو یہ line of code کم کر دے گا یا تو یہ overall جو time میرا لگتا ہے اس کو کم کر دے گا اور اتنی وہی چیز بن جائے گی کم ٹائم میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا والا کم ہوتا ہے تو انہوں نے تو اپنا ایک opinion دے دی ہے کہ جی اس کا aim وہ یہی ہے کہ more efficient way آپ کو provide کر دے ایک layout بنانے گا اچھا نہ صرف layout بلکہ align and distribute space among items in a container layout بھی بنائے گا اگر کسی container میں space کو divide کرنے گا یہ 3 item ہے اس container container سمجھ رو ایک box ڈببہ اس ڈببے کے اندر جو item ہے 3 item میں میں نے کہا برابر برابر جگہ بانٹ لو تو وہ بانٹ لے گا اس کی تو بڑی ضرورت پڑتی ہے بھی سی وی میں آپ لوگوں نے experience کیا ہوگا کہ جی ایک جیسے profile photos کو align کرنا ہے right پہ align کرنا ہے left پہ align کرنا ہے تو یہ ذرا issue ہے اچھا even when their sizes are unknown or dynamic جب باوجود اس کے میں نے بولا یار ایک ڈببہ ہے اس میں 3 اندر images لگی ہوئی ہیں تو میں نے کہا یار تینوں ڈببے میں جو بھی جگہ ہے آپ برابر برابر بانٹ لو آپ اس میں تو یہ اس صورت میں بھی کر پائے گا کہ جب اس کا size unknown ہوگا unknown کا مطلب ہے کہ وہ جیسے box ہے right to left edge to edge box ہے اب screen بڑی ہوگی تو box بھی بڑا ہوگا screen چھوٹی ہوگی تو box بھی چھوٹا ہوگا تو یہ تو unknown ہوگیا dynamic ہوگیا یہ unknown ہوگیا تو ایسی صورت میں بھی کیا کرے گا یہ اس کو equally distribute کر دے گا اگر آپ اس کو بولیں دوں the main idea اب یہ سارا کام ہوتا کیسے یہ کرتا ہے کیسے یہ کیا کیا اپروچ ہے جس کے ذریعے کام کرتا ہے اچھا سر آپ کے question کا جواب یہاں پہ آگیا کہ یہ جو layout ہے نا اچھا یہ تو flexbox سے پہلے بھی بن جا دا layout جو alignment ہم کرتے تھے یا کسی اس کو center کرنا ہے تو margin auto کر کے ہم کرتے تھے تو وہ سارا کام پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس کو ابھی اس نے دے دی ہے more efficient تو اچھا اس کے علاوہ بھی اور بھی طریقے موجود سے grid کر کے ایک چیز موجود ہے تو ان کا بھی یہ claim ہے کہ ہم بھی بڑا اچھا طریقہ دیتے ہیں تو grid یا تو use کر لیں یا تو layout کے لیے یا تو flexbox use کر لیں ٹھیک یہ دو اس وقت جدید طریقے موجود ہیں layout بنانے گا اچھا یہ دونوں use نہ کریں تو بھی بن جائے گا لیکن شاید اس میں efforts توڑی زیادہ لگیں گی ٹھیک ہے یہ ہے کہ کسی بھی container کو کسی بھی box کو میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کیا ہو آپ flexbox ہو جب میں اس کو یہ بول دیتا ہوں کہ آپ flexbox ہو تو اس container کے پاس یہ authority آ جاتی ہے یہ ability آ جاتی ہے کہ وہ اپنے children کو یعنی اس کے اندر موجود جو تین images ہیں ایک ڈببہ ہے اس میں تین images تو اس ڈببے کو اگر میں نے flexbox بولا تو اس کے اندر موجود جو تین images ہیں اس کو وہ alter کر پائے گا یعنی parent کے پاس یہ control آ جائے گا کہ وہ اپنے child کو control کر سکتا ہے alter کر سکتا ہے اچھا alter کیا کر سکتا ہے its width height and order اب وہ اس children کی width height وغیرہ آگے پیچھے کر سکتا ہے اس کو change کر سکتا ہے یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم ایک box کو ہمارے پاس ایک box ہے جس کے اندر تین images موجود ہیں تو ہم اس box کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو تو وہ سنبھال لیتا ہے اچھا تو ہم جب کہیں گے display flex کہ آپ flex box ہو تو اصل میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ سنبھالو اچھا کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ یہ مزید اس کے بارے میں اچھا یہ width height اور یہ order کیوں change کرتا ہے to best fill the available space یہ approach بتا رہا ہے کہ یہ پیچھے ہو کیا رہا ہے a flex container expand items to fill available free space اگر جگہ زیادہ ہے اور میں نے کہا کہ بھر دو اس جگہ کو پورا لے لو آپ تو وہ اپنے items کو expand کرے گا یعنی جتنا وہ size میں تھا اس سے وہ بڑھا دے گا یعنی horizontally بھی اور vertically بھی یعنی top to bottom بھی right to left بھی اس کے size کو بڑھا سکتا ہے یہ ability اس کے پاس ہے اس parent کے پاس اور shrink them to prevent overflow یا اگر ڈبا بہت ہی چھوٹا ہو گیا ہے item اس میں پورے fit نہیں ہو رہے اگر item باہر کی طرف نکلنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا ان children کو ان items کو ان images کو چھوٹا کر دے گا دبا دے گا تاکہ وہ اس box کے اندر اندر fit ہو جائیں اچھا تو یہ approach انہوں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ approach انہوں نے بتا دی اور یہ تھوڑا سا background بتا دیا کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا یہ چیز کیا ہے اب آجاتے ہیں ہم ذرا practical اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ container انہوں نے جو بنایا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ یہ ہی اس پورے article کی کی ہے یہ نہیں سمجھائے گا تو آگے بات نہیں سمجھائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں جو purple color کا یہ ڈبا لگا ہوئی ہے container جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیں div سب لوگوں نے استعمال کیا ہوئے ہیں یہاں پہ div ٹھیک ہے ہم نے وہ element explore کہ div کیا ہوتا ہے اچھا ایک تو h1 ہے نا کیا ہیڈنگ بنا جاتی ہے ڈیو کچھ نہیں ہوتا ڈیو جیسے ایک rapper ہوتا ہے ایک box ہوتا ہے ایک container ہوتا ہے آپ ڈیو لگاتے ہیں اس کے اندر آپ تین heading لگا دیں اس ڈیو کی اندر یا ایک ڈیو لگاتے ہیں اس پہ تین images لگاتے ہیں تو وہ just elements کو gather کرنے کے کام آتا ہے elements کو gather کرنے کے کام آتا ہے مجھے تین images دکھانی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ دکھانے کے اندر اس کو gather کرتا ہوں تو this is just a ڈیو جس کو یہ container کہہ رہے ہیں اچھا تو آپ imagine کر لیں کہ جو ڈیو ہے یہ کیا ہے یہ یہ container purple والا ڈیو ہے اس کے اندر یہ یلو کلر کے تین ڈبے لگے میں ہیں یہ تین الگ الگ images ہیں صحیح ہے یہ تین الگ الگ photos ہیں اچھا تو ان کو یہ کیا کہہ رہا ہے چائل کہہ رہا ہے items کہہ رہا ہے ان کو یہ ٹھیک ہے items کہہ رہا ہے اچھا تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اچھا flexbox کے بارے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں اگر کسی کو یہ بات clear نہیں ہوئی ہے flexbox is nothing but css css کے کچھ rule ہم نے پڑھ دیئے ہیں last class میں کچھ مزید rule اصل میں آپ پڑھ دیں جا رہے ہیں کوئی ایسے یہ الگ سے چیز نہیں ہے یہ css کا part ہے جیسے میں نے پہلی کلاس میں آپ کو جو css پڑھائی ہے جو پچھلی کلاس میں اس میں میں نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ پہلے آپ کو css سمجھا دوں کیا ہے اور تمام کے تمام rule کی ایک list آپ کو میں نے تھما دی دی اور آپ نے اس سے دیکھ کہ وہ cv وغیرہ بنائی ہے ماشاءاللہ لیکن کچھ ایسے rules ہیں جو میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بقاعدہ اور پڑھاؤں تو یہ وہ rules ہیں ٹھیک ہے یہ css کے کچھ rules ہیں that's it یہ کوئی flexbox کوئی alien چیز نہیں ہے اچھا تو وہ کون سا rules ہیں وہ یہاں پہ ابھی discuss ہو رہے ہیں سب سے پہلا rule ہے یہ display flex اب یہ display flex کس پہ لگ رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ container یہاں پہ لکھا ہے یہ class selector تو آپ سمجھ لیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس باہر والے box پہ لگ رہا ہے یہ purple والا box ہے اس پہ لگے گئی اس پہ لگنے والی چیز ہے یہ display flex اچھا تو display flex لگتے ہی یہ جو container ہوتا ہے یہ کیا بن جاتا ہے یہ flexible box بن جاتا ہے flex box بن جاتا ہے اچھا flex box بنتے ہی کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ سارے features جو جیسے وہ کہتے ہیں کہ space کو برابر برابر بارٹ لو اس طرح یہ ساری چیزیں آپ پھر کر سکتے ہیں اگر یہ کام نہیں لگائیں گے آپ display flex جب تک نہیں لگائیں گے آگے جو بات لکھی ہوئے ہیں اس کے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گی آگے کیا لکھا ہے اچھا جی flex direction by default اگر میں ایک div بناتا ہوں اور اس کے اندر میں تین images لگاتا ہوں تو اس کا flow کیا ہوگا مطلب وہ ان میں سے کون سا والا ہوگا تین first والا ہوگا یعنی کہ یہ والا اچھا سارے لوگ اس پہ شہر ہیں نہیں اس میں سے کون سا والا ہوگا left to right والا ہوگا left to right والا ہوگا اچھا بلکل صحیح ہے کہ ایک div کے اندر اگر میں تین images لگاتا ہوں تو وہ left to right تین images مجھے سیدھی سیدھی دیکھ جائیں گے کیونکہ وہ inline element ہے اچھا اسی طریقے سے اگر ایک div لیتا ہوں میں اور اس کے اندر تین heading لگاتا ہوں تو اس کا flow کیا ہوگا top to bottom ہوگا اس کا flow اچھا لیکن flex box میں انہوں نے یہ مسئلہ حال کر دیا انہوں نے بولا آپ بتاؤ کہ جو ہوگا وہ ہم کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے اچھا تو flex direction کر کے میں کیا لکھوں گا اس طرح یہ بات بھی میں کس پہ لکھ رہا ہوں container پہ لکھ رہا ہوں یہ میں کنٹینر پہ لکھوں گا flex direction اور میں لکھوں گا row row reverse یہ چار option میرے پاس available ہیں by default کیا ہے یہ row ہے ٹھیک ہے row کون سا والا ہے یہ والا ہے اچھا اور یہ نوٹ کریں آپ یہ direction کس کی ہے اس کے اندر موجود items کی direction ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میرے پاس ایک div ہے اگر میرے پاس کیا ہے ایک div ہے اور اس کے اندر تین heading لگی ہوئی ہے تو by default تو اس کا top to bottom ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میں flex بناوں گا اس کو اس div کو اس کے اندر موجود تینوں heading کیا ہو جائے گی left to right left to right left to right اچھا images اگر میرے پاس دیو میں تو by default left to right تو left to right ہی رہی گی اچھا تو default میں یہ پہلے سے لگا ہوگا جیسے ہی میں flex بناوں گا کسی container تو by default یہ والا direction ہو جائے گا اچھا آتے ہیں اب آگے اس کے بعد flex wrap flex wrap کے اندر کیا ہوتا ہے کسی بھی container پر میں کیا بول سکتا ہوں میں بولتا ہوں flex wrap تو flex wrap بولتے ہی تین properties میں لگا سکتا ہوں نمبر ایک تو no wrap کیا جی rap بلکل بھی نہیں کرنا نہیں no wrap اور ایک ہے rap اس کو بڑھتے ہیں w اس کا شاید silent پتہ نہیں رہتا ہے اور دوسرا ہے rap reverse یہ لگا ہے rap جیسے ہی میں rap لگاؤں گا تو یہ کیا کرے گا یہ نیچے اسے گھوم کیانا شروع ہو جائے گا اگر میرے پاس جیسے میں نے کہا رہے div میں میرے پاس تین images اب تین کی جگہ میرے پاس 300 images تو وہ ظاہر ہے پوری سیزی تو نہیں جائیں گے وہ ایک ٹائم پہ وہ جگہ ختم ہو جائے گی تو وہ نیچے اس کو لے کر آجائے گا اگلی لائن میں اس کو لے کر آجائے گا اس کو لے کر آجائے گا اس کو میں flexbox بناتا ہوں اس میں تین سو images ہیں اور میں rap نہیں لگاتا اس پہ تو بائی ڈیفولٹ وہ no rap ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیکھتے ہیں ان دونوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں آجاتے ہیں واپس ہم کوڈ میں اپنے ٹھیک ہے یہ flexbox میں نے کیا کر دیا ایک ڈیف بنا دیا اور اس ڈیف میں میں نے img لگا دیتے ہیں ڈاٹ سلیش اور image مجھے ایک چاہیے بھی ہوگی یہاں پہ ایکچلی تو یہ میں ڈاؤنلوڈ ڈاٹ جے پی جی سے جانا ایک image میں نے کاپی کر لیا جو پہلے سے میرے پاس موجود تھی ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ index.html کیسے ہوگی ڈاؤنلوڈ ڈاٹ جی پیگ ٹھیک ہے ایک ڈیف میں تین images ہیں ابھی میں نے اس کو flex وغیرہ کچھ بھی نہیں بولا ابھی یہ کچھ بھی نہیں بولا اس کو میں نے تو یہ کس طرح سے دکھ رہی ہوگی مجھے دیکھ لیتے ہیں نظر آ یہاں پہ یہ مجھے کچھ اس طرح سے دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کو میں نے flex وغیرہ کچھ نہیں بولا ابھی اور میں کیا کر لیتا ہوں اس کو میں class دے دیتا ہوں اچھا انہوں نے class دیا container میں اس کو دے دیتا ہوں parent ٹھیک ہے class میری مرضی کی ہوتی ہے کوئی بھی class دے سکتا ہوں اچھا اور parent کے against یہاں پہ آکے میں نے کیا بول دیا parent کے against میں نے یہاں پہ آکے کیا بول دیا کہ display flex ٹھیک ہے اچھا display flex بولنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے فرق یہ پڑ گیا بائی دہوے کہ تھوڑا سا margin وہ اس نے ختم کر دیا لیکن یہ کیا رہا ہے یہ left to right ہی رہا ٹھیک ہے اچھا ایک مسئلہ ہے اس میں مجھے 1 2 3 پتہ نہیں لگ رہا کہ کونسا 1 ہے کونسا 2 ہے کونسا 3 ہے یہ تو میں کام کرتا ہوں image اٹھا دیتا ہوں image اٹھا دیتا ہوں اس کی جگہ میں کچھ اور لگا دیتا ہوں divi لگا دیتا ہوں یہ چلو h1 لگا دیتا ہوں میں نے کہا head1 head2 head3 ایسے کر لیتا ہوں اچھا اگر میں اس کے اوپر یہ کوئی چیز نہ لگا ہوں تو اب اس کا جو flow ہے وہ کیا ہوگا وہ top to bottom ہوگا head1 head2 head3 یہ ہوگیا ٹھیک ہے اس کو میں کچھ نہ کچھ styling بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ مجھے colorful کچھ دیکھے کچھ colors اس میں نظر آ رہا ہوں میں نے کہا دیا color اس کا کر دو grey ٹھیک ہے background color background color background color چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے top to bottom ہے left to right وہ پوری جگہ capture کرتا ہے کیونکہ یہ block level elements ہیں block level elements کیا ہوتے ہیں کہ اپنی لائن میں کسی اور کو آنے نہیں دیتے نہ خود کسی کی لائن میں آتے ہیں وہ ہمیشہ نئی لائن میں start ہوتے ہیں اچھا تو جیسے ہی میں اس کو display flex اس پہ apply کروں گا اس کے اوپر جو parent جو class ہے تو اس کا flow by default کیا ہو جائے گا right to left ہو جائے گا کیوں flex box بناتے ہی کیا ہوتا ہے یہ اس کا direction ہے وہ row ہو جاتی ہے اچھا میں اس کو column کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں تو میں parent پہ آؤں میں بولوں کہ flex direction column سکتا ہوں تو یہ column وہ ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا ٹھیک ہے یہ column ہو گیا دوبارہ سے آپ نے ادھر H1 لے آپ اس کو display flex کیا ہے تو اس میں flex box کا بھی display نہیں نہیں H1 کو میں نے display flex نہیں کیا H1 کو میں نے background کر رہا ہے background کر رہا ہے background کر رہا ہے H1 کو آنا جائے سارے H1 پہ آگیا ہے یہ H1 بھی ہے یہ بھی H1 ہے دونوں H1 نہیں ہے جب بھی وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے ہاں لیکن اس کو میں H2 کر دیتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تاکہ وہ distinguishable رہا ہے صحیح ہے اس کو میں H2 کر دیتا ہوں اور اس کا color جو اس کو بھی light کر دیتا ہوں صحیح ہے صحیح ہے کیا چیز کا shortcut ہاں اس کو میں نے کیا کیا دبل کلک کر کے پہلے تو H2 کو میں نے select کیا اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے دبایا ctrl D تو یہ میرا cursor 2 ہو گیا ایک اور دفعہ دبایا ctrl D تو 3 ہو گیا 4 ہو گیا 5 ہو گیا یہ کیا کرتا ہے جو اس کے nearest instances ہیں جیسے میں head کو select کرتا ہوں دیکھو اب نیچے head مجھے شو کرا رہا ہے کہ یہ نیچے بھی head تو میں ctrl D دباؤں گا تو یہ 3 ہو select ہو جائیں گے میں یہاں پہ کیا کر سکتا ہوں اس کو میں heading ایسے پورا لکھ سکتا ہوں اچھا یہ cursor کو duplicate کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں نے کیا کیا ام نوٹ شور کہ windows میں یہ کون سا button ہوگا لیکن میرے پاس یہ button ہے option کا button اچھا windows میں یہ alter کا button ہوگا most probably alt کا button دبا گیا میں اس کو جہاں جہاں click کروں گا جیسے میں نے یہاں click کیا alt کا button دبا گیا میں یہاں click کرتا ہوں اور یہاں click کرتا ہوں تو وہاں وہاں پہ یہ سارا cursor آتا چلا جائے گا جہاں جہاں پہ میں cursor لگانا چاہوں دیکھو کتنے سارے cursor ہو گئے اب میں کوئی بھی بات لکھوں گا تو ان تمام جگہوں پہ لکھائے گی یہ بات دیکھو کتنے سارے cursor لگا دیا اب میں لکھوں گا اے دیکھو سب جگہ ہے میں لکھوں گا مائنس تو یہ سب جگہ دیکھو لکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سم ٹائم بڑا useful رہتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ یہاں پہ بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تو اب کوئی بات لکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ one dot ایسے کر گیا تو یہ دیکھو تینے جگہ پہ لگیا ہے بڑا useful رہتا ہے کبھی کبھی اچھا جی تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے شارٹ کٹ کیا تھا اس کا اچھا یہ vs code کا فیچر ہے یہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے براؤزر میں آپ کو یہ فیچر یا تو نہ ملے یا تو مختلف طریقے سے ملے یہ vs code میں exactly اس ہی طرح چلے گا اچھا تو میں نے کیا کیا میں نے کر دیا کہ یہ ہے ڈیو ہے ایک میرے پاس اور اس کو میں نے بول دیا ہے flexbox اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تین edge 2 لگا دیا ہے اچھا اس کو میں نے column کر دیا اس کو میں ہٹا دیتا ہوں column کی مجھے ضرور نہیں ہے یہ ہو گیا right to left اچھا اب کیا سین ہے یہ اگلا آپ آ جاتے ہیں اس کی جو direction ہے اس کی direction کو میں کیا کر سکتا ہوں opposite بھی کر سکتا ہوں مثال کے دور پر column row تھا نا یہ by default by default row ہے اس کو row reverse کروں گا تو وہ اس طرف سے آ جائے گا اس کو میں بولتا ہوں کہ آپ کیا ہو جاؤ آپ row reverse ہو جاؤ row reverse ہو جاؤ row reverse ہو جاؤ تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ وہ وہ اس طرف سے آ جائے گا جو پورے row ہے میری row کے اس side سے وہ شروع ہو جائے گا اچھا یہ ہو گیا اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اب دیکھتے ہیں اس article میں اگلی بات کیا بتائی بھی اچھا اچھا flex wrap کیا چیز ہے کہ اگر مثال کے دور پر میرے پاس یہ ابھی تین item ہیں تو میرے پاس اس row کے اندر جگہ خالی ہے تو یہ آگے آتے جائیں گے ابھی کام کرتے ہیں اس کو ہم تین سے زیادہ کر لیتے ہیں صحیح ہے یہ ذرا میں زیادہ کرتے ہیں اب دیکھیں ہوتا کیا ہے اگر میں سکرین کو چھوٹا کرتا ہوں اگر میں سکرین کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ ایک حد تک تو یہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ابھی جگہ خالی ہے اب میں سکرین کو چھوٹا کرتا ہوں تو یہ ایک حد تک اس کو یہ دبانے کی کوشش کریں گا لیکن ایک point کے بعد یہ دبان ہی پائے گا تو پھر یہ کیا کرے گا پھر یہ horizontal scroll لے آئے گا آپ کے پاس دیکھیں ایک حد تک یہ دبا رہا ہے اور یہ دبانے کے بعد یہ horizontal scroll لے آئے گا یہ اب مزید دبان ہی سکتا ہے میرے پاس یہ option ہے کہ میں اس پہ wrap اس کو allow کر دوں میں کس طرح سے allow کروں گا again یہ چیز parent پہ لگ رہی ہے نوٹ کر جائے گا flex wrap ٹھیک ہے wrap اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ جیسے ہی یہ جگہ کم پڑے گی اس کو تو یہ فوراں اگلی لائن پہ move کر جائے گا صحیح ہے یہ فوراں اگلی لائن پہ move کر گیا تو یہ کچھ google images کچھ اسی طرح سے ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے جتنی جگہ ہوتی ہوتا ہے ایک لائن میں ہوتا ہے باقی نیچے آ جاتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ flex wrap کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے لائن میں آتا جا رہا ہے اچھا by default لگی نہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ wrap میں نے آپ کو لگا کے بکھا دیا اچھا اب دیکھتے ہیں یہ article میں اور آگے کیا چیز اچھا ایک flex flow کر کے جو کہ کیا ہے اس کا short hand ہے flex direction اور flex wrap کو ملا کے لکھنے کا یہ shortcut ہے اچھا آگے آجاتے ہیں جی justify content this is the most important thing that flex box provides you most important thing اس کو بہت اچھا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے کام کرتے ہیں justify content بھی کیا آپ لگاتے ہیں آپ لگاتے ہیں یہ parent کی اوپر یعنی یہ purple والا جو box ہے اس کی اوپر آپ ہی apply کرتے ہیں جیسے ہی آپ کہتے ہیں justify content flex start تو اس کے جو سارے item ہے وہ left کی طرف move کر جاتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ left کی طرف move کریں جو بھی flex start ہوگا اس کی طرف move کریں گے مثال کے طور پر اگر میں flex direction کو اس کو change کیا ہو ہے direction اس کی change کیوئے row reverse کیا ہو ہے تو وہ start کرنے سے ادھر نہیں move ہوں گے وہ اس طرف move ہوں گے یہ بات نوٹ کرنے والی ہے یہاں پہ مثال کے طور پر دیکھو یہ direction ہے نہیں یہ والی اس میں کدھر سے start ہو رہا ہے by default یہ ادھر سے start ہو رہا ہے اور اس طرف جا رہا ہے لیکن اگر میں نے یہ change کیا ہو ادھر سے start کرنے سے یہ کہاں پہ جائے گا جس side سے start ہو رہا ہوگا not the left not always the left جدھر سے start ہو رہا ہوگا اسی طریقے سے flex end اگر میں نے بولا تو جدھر end ہو رہا ہے by default یہ right hand کی طرف end ہو رہا ہوتا ہے by default یہ ہے نا تو اس میں left سے شروع ہے اور right کی طرف جا کے end ہو رہا ہوتا ہے تو flex end اور flex start یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا طرف سے start کرنے سے ہمیشہ left پہ نہیں جائے گا کبھی right پہ بھی جائے گا depending ان کے کیا آپ نے direction select کی بھی ہے اسی طرح center ہے تو میں آتا ہوں اور میں اپنے document میں اس طرح میں heading بہت ساری کر دیتے ہیں میں واپس کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنی کافی ہے ٹوٹل میرے پاس کیا ہو گئی تھی چار heading ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چار heading ہو گئی ہے ابھی by default یہ کہاں پر موجود ہے flex start پہ ٹھیک ہے by default یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ default میں یہ flex start لگا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے ابھی تو اس پر justify content ابھی apply تو نہیں کیا نا ہم نے just یہ بولا ہے کہ آپ کیا ہو آپ flex box ہو تو flex box ہونے کی وجہ سے by default یہ flex start ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو میرا parent ہے اس کا جو by default یہ ہوا ہے left کی طرف کیونکہ میرا flex start left to right چل رہا ہے by default row ہوتا ہے na row left to right تو left پہ ہوا ہو گئی اس کو اگر میں بول دوں center تو میں کس پو بولوں گا میں parent کی اوپر یہ چیز لگاؤں گا parent کی اوپر جا کے میں لگاؤں گا کہ justify content اور center تو یہ کیا ہو جائے گا center میں ہو جائے گا اچھا parent کو بھی میں color دے دیتا ہوں parent کو کوئی color نہیں دیا background color اور purple ٹھیک ہے یہ میرا parent ہے بلکہ وہ ہی color دے دیتے ہیں جو میں نے یہاں پہ لگایا ہے ٹھیک ہے یہ color selector میں نے بتا دیا آپ کو color selector میرے پاس موجود ہے میں یہ color دے دیتا ہوں پرپل کا ایک خاص shade ہے ٹھیک ہے اور child کو بھی جو میں نے یہ gray دیا ہے یہ نہیں دیتا gray نہیں دیتا اس کو دے دیتا ہوں یہی color جو یہاں انہوں نے دیا ہے exactly ٹھیک ہے exactly یہی color میں نے یہاں پہ دے دینا اس کو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے دیکھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے جو color یہاں انہوں نے دیا ہے وہی color ہم نے بھی یہاں دے دیا ہے اچھا تو justify content center بولنے سے یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے center میں آ کر ایک دوسرے سے چپک گیا اچھا ایک اور بھی approach ہے ہمارے پاس what is that approach space between space between اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ جو بھی available space ہوتا ہے اس available space کو آپس میں برابر برابر بانٹ لیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جتنا space ہے اتنا ہی space یہاں ہوگا اور دونوں edges کے اوپر کوئی space نہیں ہوگا صحیح ہے اچھا space between لگا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے برابر برابر بات لیا space between ہوگیا اور ہمارے پاس کیا ہے جی space around space around کہا گیا space around کیا کرتا ہے space کو برابر برابر باتتا ہے لیکن کچھ edges کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ space دے رہا ہوتا ہے یعنی جتنا space یہاں ہے اتنا ہی space یہاں ہوگا لیکن جو edges ہے اس پہ اس کا half ہوگا ٹھیک ہے جتنا یہاں اور یہاں ہے اس کا half یہاں پہ بھی ہوگا اچھا پھر ایک ہے space evenly اس میں جتنا یہاں ہے اتنا ہی یہاں ہے اور اتنا ہی یہاں ہے اور اتنا ہی یہاں ہے چاروں جگہ پہ even space ہے تو جو بھی available space ہوگا اس کو divide کرے گا بالکل equally تو space around لگا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا میں یہاں سے ڈائریک بھی تو change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے space between اس کو میں click کرتا ہوں اور space around کر دیتا ہوں یہ space around اس طرح ہے اور space evenly اگر کریں گے تو اس طرح ہے وہ تو یہ تین approach ہے space کو equally divide کرنے کی نمبر ایک space around نمبر دو space between اور نمبر تری space evenly ٹھیک ہے تو میں نے اس کو space around پہ لگا کے چھوڑ دیا اب آپ نوٹ کریں کہ جتنا space یہاں ہے اس جگہ پہ اس کا 50% ہے ٹھیک ہے اور جتنا یہاں ہے اس جگہ پہ بھی اس کا 50% ہے تو یہ ہم نے کیا کر لیا جسٹی فائر content کو چلا کے چیک کر لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے align items align item کا چکر یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہمارے تو خیر ابھی تین item یا چار item اس کی جو height وہ برابر ہیں آپ imagine کریں کہ اس میں سے کوئی ایک item ہوتا ہے جس کی height زیادہ ہوتی یا ایک کی کم ہوتی جیسے انہوں نے یہاں پہ mention کیا ہے تو کیا وہ سارے کے سارے اپنے parent کی چھت سے لگ جائیں یا زمین سے چپک جائیں یا درمیان میں آ جائیں کونسی approach ہونی چاہیے اچھا تو by default انہوں نے بولا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے stretch ہوا وہ ہوتا ہے stretch کونسا والا ہے stretch یہ والا ہے by default یہ اپنے بچوں کو کان سے پکڑ کے کھینچ کے لمبا کر کے اوپر اور نیچے دونوں سے ٹھیک ہے بڑا ظالم parent ہے یہ اس نے stretch کیا ہوتا ہے اس کو by default تو میں اس کو بول سکتا ہوں کہ آپ سینٹر میں کر دوں سینٹر میں کر دوں کچھ اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہوگا اور flex start اچھا یہ flex start اور flex end بھی آپ دیکھیں اگر یہاں پر یہ ہمیشہ flex start کرنے سے top پہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا flex direction کی اوپر depend کر رہا ہوگا ٹھیک ہے flex کی direction پہ یہ depend کر رہا ہوگا کہ اگر آپ نے flex کی direction کو opposite کیا ہوئے ٹھیک ہے آپ نے flex کی direction اپاوزٹ کیا ہوگا تو یہ اپاوزٹ ہو جائے گا یعنی start کرنے سے پھر نیچے آئے گا اور end کرنے سے اوپر جائے گا ٹھیک ہے اپاوزٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو یہ ہم نے ذرا دیکھ لیا آ جاتے ہیں اب آگے ہم مجھے چاہیے اچھا تو آ جاتے ہیں جی ہم کوئی layout مجھے چاہیے یہاں سے ہے کوئی میں سمپل سا آسان سا ڈھونڈ لیتا ہوں جو ہم ابھی ہمارا جو given time ہے نا اس میں complete کر سیں گے ہمارے پاس تقریباً 40 minutes ہیں چاہیے چاہیے دیزائن یہ نہیں یہ تو وہ ٹیپیکل لی آؤٹ نہیں ہے چلو اس کو چھوڑتے ہیں ویسی ہم کچھ imagine کر لیتا ہوں ہم کچھ کیا کر لیتا ہوں imagination کر لیتا ہوں اچھا تو سب سے پہلے layout بنانے کیلئے مجھے سب سے پہلے کام کرنا ہے اور سب سے important کام ہے اس کے بغیر layout بنے گئی نہیں آپ کا یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک ہے آپ کو جتنا بھی لگ رہا ہے کہ میں بنا لوں گا لیکن یہ جو کام میں بتا رہا ہوں اس کے بغیر layout کبھی بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے اچھا وہ کیا کام ہے ایک drawing app آپ نے open کرنی ہے اچھا وہ drawing app ضروری نہیں ہے اپ کوئی paper بھی ہاتھ میں پکڑ لیں pen pencil بھی پکڑ لیں اس سے بھی ہو جائے گا یہ کام تو آپ نے ایک drawing بنانی ہے کہ میرا جو page ہوگا وہ ہوگا کیسا اور اس میں کیا کچھ ہوگا تو ابھی میں آپ کے سامنے وہ بناوں گا تو وہ آپ نے ضرور بنانی ہے اچھا اس design جب یہ design آپ کے پاس ہوگا اچھا ایک تو یہ پہلے سے بناوا ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں ایک نیا بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں جو drawing app استعمال کر رہا ہوں that is called figma jam لیکن آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ even pen pencil لگا کے paper پہ بنا لیں اچھا میں خود جو اپنے لیے جو بناتا ہوں جب تو میں paper پہ زیادہ comfortable ہوں ٹھیک ہے یہ drawing apps پہ مجھے اتنا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوتا یعنی جو physical paper اور pen اس پہ میرا control زیادہ ہوتا ہے یعنی جب میں خود کوئی layout بنا رہا ہوتا ہوں یا کوئی design propose کر رہا ہوتا ہوں لیکن ابھی آپ کے سامنے کیونکہ projector بڑا سا ہے تو اس لئے drawing app شاید زیادہ convenient ہے اچھا میں ایک تو سب سے پہلے page یہاں پہ ایک draw کر لیتا ہوں کہ میرا یہ کچھ اس طرح کا میرا page ہے ٹھیک ہے یہ میرا ایک web page ہے imagine کر رہا ہوں اچھا اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہمیں نہ چاہیے ہوگا ایک عدد navigation bar چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ایک عدد کیا چاہیے ہوگا مجھے navigation bar جو کچھ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے ایک عدد navigation bar چاہیے ہوگا اچھا یہ اچھلی نظر نہیں آ رہا ہوگا میں جو بنا رہا ہوں گا کچھ اس طرح کی چیز بنا رہا ہوں گا میں دوبارہ website layout پہ جا کے نا یہ kind of کچھ اس طرح کی چیز ہوگی صحیح ہے یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ کو جس طرح کی چیز ہوگی کہ ایکچوال کوئی box ہوگا نہیں یہاں پہ لیکن میں imagine کر رہا ہوں کہ میرا جو component ہے وہ کس طرح سے بن رہا ہوگا یہ میں وہ imagine کر رہا ہوں اچھا مجھے چاہیے اگر کوئی real والا مل جائے تو زیادہ ہی صحیح رہے گا ہاں ٹھیک ہے نا ہم نے یہ بنانا ہے مثال کی طور پر ہم نے یہ والا home page بنانا ہے اس layout کو ہم نے design کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس طرف جو ہے وہ کیا ہے navigation باہر ہے اور اس طرف تو اب میرا جو پورا top کا جو حصہ ہے پورا کا پورا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہ یہ اتنا part جو ہے اتنا part جو ہے وہ ایک box ہے پورا اور یہ دوسرا والا part ہے یہ دوسرا box ہے ویسے تو box نہیں دکھ رہا مجھے یہاں پہ لیکن اگر اس کو zoom out کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو part ہے اتنا part یہ اس طرف والا جو part اور یہ اس طرف والا جو part یہ دو الگ الگ حصے ہیں اچھا تو میں ایک چلی کیا کروں گا میں اپنے ڈرائنگ میں آتا ہوں اور میں بولوں گا کہ یار میرے پاس جو ہے نا کیا ہوگا کہ ایک part نا یہاں پہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا صحیح ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہوگا ایک part اچھا پھر ایک part میرے پاس کیا ہوگا کچھ اس طرح سے ہوگا کچھ اس طرح سے ہوگا ادھر ہوگا وہ اچھا یہ یہ grey والا نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ invisible ہوگا لیکن یہ میرے case میں container ہوگا یہ اچھا اب کیا ہے جی آگے چل کے دیکھتے ہیں اس میں اچھا جو left والا ہے اس کے اندر ایک logo ہے اور چار menu item ہے جو left والا ہے اس کے اندر کیا ہے جی ایک logo ہے اور چار menu item ہے تو جی آکے میں ایک لوگو بنا لیتا ہوں مثال کے طور پر میرے پاس کیا ہوگیا یہ ایک یہ logo ہوگیا اور اس کے بعد یہ چار menu item ہوگیا ٹھیک ہے جی بالکل اسی طرح ہے صحیح ہے اچھا دوسرا جو ہے اس کے اندر دو بٹن ہے اور ایک 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 چلی تین بٹن ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک بٹن اس طرح سے ایک بٹن اس طرح سے اور ایک بٹن اس طرح سے تو میرا کچھ layout اس طرح کا ہوگیا ہے ٹھیک ہے ام ناٹ شور کہ میں صحیح طرح سے سمجھا پا رہا ہوں یعنی یہ سب لوگوں کو بات سمجھ آرہی ہے کیا ہو رہا ہے سمجھ آرہی ہے اچھا اب آپ imagine کریں جب میری ویب سائٹ زوم آؤٹ ہوتی ہے ہے نا جب یہ جگہ بڑھتی ہے تو مجھے اس والے پارٹ کو ہمیشہ left پہ رکھنا ہے اور اس والے پارٹ کو ہمیشہ right پہ رکھنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا ہے جب میری یہ جگہ جب انکریز ہوگی تو میرا جو یہ والا پارٹ ہے یہ یہ ایسے دور ہوتا جائے گا اس سے ہے نا اس طرح ہوگا تو مجھے ہمیشہ جو یہ والا پارٹ ہے left والا اس کو ہمیشہ مجھے left پہ رکھنا ہے اور right والے کو ہمیشہ مجھے right پہ رکھنا ہے zoom out ہونے کی صورت میں اچھا تو اب اس کو جو نا میں نے draw کرنا ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے draw کرنا ہے flex box کے ذریعے اس layout کو میں نے تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ بنا لیتا ہوں یہ yellow والا اس yellow والے کو میں کیا نام دوں گا nav اس کو میں nav کر کے نام دے دیتا ہوں اچھا یہ اٹھا دیتا ہوں یہ parent والی analogy اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ میرے پاس nav آگیا یہ اچھا یہ nav جو ہے نا اور div ہے اس کا behavior بلکل سیم ہوتا ہے لیکن یہ nav ہم کیوں لکھتے ہیں semantic reasons کی وجہ سے لکھتا ہے یہ div ہی ہے سال میں اس میں میں ایک class دے دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے nav bar ہے یہ اچھا تو یہ ایک nav ہو گیا اس کے اندر کیا ہے جی grey والا box ہے اس grey والے box کو میں بنا لیتا ہوں یا آپ ایک div بنا لیتا ہوں اچھا اس grey والے box کو میں نام کیا دے دیتا ہوں کہ جی left side اور پھر اس کے بعد ایک right side ٹھیک ہے nav bar کے اندر left side اور right side اب left side کے اندر کیا چاہیے مجھے ایک عدد logo چاہیے جو کہ image ہوگا آج ہو جی left side کے اندر سب سے پہلے ایک img ایک ایک src میں نے ڈاٹ کیا کوئی بھی image لگا دی بلکہ slack کی image ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں open open اس کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں slack png لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا اس کو transparent اس طرح چیک کرتے ہیں یہ transparent image ہے صحیح ہے لیکن کچھ images ہر image transparent نہیں ہوگی جیسے یہ دے ہوگا یہ transparent نہیں ہے جیسے ان ٹوپی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو اٹھانے سے پہلے آپ اس طرح اس کو ڈریک کریں گے تو یہ دیکھو transparent feel ہو جاتا ہے اچھا اس کو میں کیا کروں گا اس کو drag کر کے لے کر آجاؤں گا اپنے میں file system کے اندر اوہو یار کیسے اس کو ایسے کر لیتے ہیں right click کر کے open image in new tab کر لیتے ہیں صحیح ہے اچھا خود ہی download ہو گیا یہ بھی اچھا ہے صحیح ہے خود ہی download ہو گیا اچھا ادھر بھی ہو چکا تھا چلو اچھی بات ہے اور میں نے اس کو لا کے ادھر رکھ دیا اچھا یہ images میرے پاس دو دو ہو گئی ہیں تو اب ذرا ہم کیا کرتے ہیں آئی ایم جی کا ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اور ان دونوں images کو کیا کرتے ہیں میں اس کے اندر put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں logo.png نام میں نے change کر دیا تاکہ لکھنے میں آسانی ہو logo.png کے نام سے ایک image میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہے یہاں پہ میں کیا کر دیتا ہوں logo.img slash logo.png تجھی میرے پاس کیا آ گیا میرے design کے مطابق میرے پاس یہاں logo آ گیا اس کے بعد چار menu item مجھے چاہیے ٹھیک ہے تو میں کیا لگا دیتا ہوں یہاں پہ چار menu item کے لیے میں چار div لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے ویسے حصول ہے اس کے لیے div نہیں لگانا چاہیے اس کے لیے اینگ پہ لگانا چاہیے ٹھیک ہے چلو ڈیگ ہی continents اچھا ایک چکر اور ہے انکر ٹیک جب بھی میں لگاتا ہوں نا نیویگیشن بار کے لئے اس کو ہمیشہ میں یو ایل میں لگاتا ہوں اس کو ہمیشہ میں یو ایل میں لگاتا ہوں اور اس کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے لائی اور اس کے اندر ہوتا ہے انکر ٹیک ٹیک ہے تو ہوم اباؤٹ کونٹیکٹ یہ سیمنٹک ریزنس کی وجہ سے مطلب جب کوئی کرولر آتا ہے نا میری ویب سائٹ کو کرول کرنے کے لئے جیسے گوگل سرچ کا کرولر ہے تو اس کو پتہ لگے کہ یہ نیویگیشن بار ایک لسٹ ہے اور وہ اس لسٹ میں سے تمام کے تمام آئیٹم کو اٹھا رہا ہوتا ہے ٹیک ہے تو نیویگیشن بار کے اندر وہ کہیں نہ کہیں لسٹ کو تلاش کرتا ہے تو وہ اس کو لسٹ ہمیں اس کو پروائید کرنی ہوتی اس لئے ہم اس طرح کر کے لگاتے ہیں اچھا تو میرے پاس ایک ایک ہے ٹپپ مسوے موجز خاصی ہیں اور ایک ایمیج کے بعد ہیں یہ معاملات ہووڑھیں تھی کے بعد ہے کہ ایک اددویک نہیں ہے ایمیج کے بعد کیا ہوگا میرے پاس ایک عدد اور کنٹینر آجاتا ہے ایک ہے ایک عدد اور کنٹینر میرے پاس ہے یہاں پہ ٹریک ہے ایک عددだから کنٹینر ہے اور اس کے اندر پھر وہ کیا چیز ہے میرے پاس وہ موجود ہے تین یہ نیویگیشن آئیٹمز موجود ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ کچھ ہو چکا ہے اچھا آ جاتے ہیں جی امام واپس ادھر تو یہ اس کو میں نے اس طرح سے کر دیا اچھا یہاں پہ میں کیا لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں اینکر ٹیگ بھی لگاؤں گا لیکن فیلال اس کو جسٹ ہوم رکھ رہا ہوں سمپل تو یہ میرا ایک لے آؤٹ تیار ہو گیا اچھا یہاں پہ میرے پاس رائٹ سائٹ پہ آ جاتے ہیں رائٹ سائٹ پہ میرے پاس تین آئٹم ہیں سیدھے سیدھے جس میں سے دو بٹن ہیں ٹھیک ہے اور ایک انکر ٹیگ ہے تو نمبر ایک ہی انکر ٹیگ ہو گیا اس پہ میں ہیش لگا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کیا ہے اس پہ نے لکھا ہوا کیا تھا سائن ان ٹاک تو سیلز اور ٹرائ فور فری اچھا ٹاک تو سیلز جو وہ کیا ہے ایک ادھر بٹن ہے ٹرائ فور فری یہ ہو گیا جی تو یہ میرا کیا ہو گیا اس حساب سے اس اس والے حساب سے میرا لی آؤٹ جو ہے وہ ابھی تیار ہو گیا لیکن یہ میرا لی آؤٹ اس طرح سے دکھے گا نہیں جس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے ابھی یہ میرے پاس کیا دکھتا ہے اس کو کوپی بات کر کے دیکھتے ہیں تو اب یہ بلکل ہی واہیات دکھے گا ابھی یہ کچھ اس طرح سے دکھتا ہے ٹھیک ہے یہ لوگو اتنا بڑا دکھ رہا ہے یہ اس طرح دکھ رہا ہے یہ اس طرح دکھ رہا ہے مجھے یہ اس کے نیچے آ رہا ہے پتہ نہیں آڑا تیڑا الٹا سیدھا ہوا ہے سارا صحیح ہے لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ میں نے لی آؤٹ بلکل صحیح بنایا ہے میں نے کیونکہ یہ ڈرائنگ بنا گیا پہلے ہی امیجنیشن کر لی کہ کیا چیز کہاں ہوگی میں نے پہلے ہی امیجنیشن کر لی کہ کیا چیز کہاں ہوگی تو اس لیے یہ میرا بلکل صحیح بنا گا ہے اب اس پر میں ایک ایک کر کے کیا لگاؤں گا فلیکس باکس کے ایک ایک پروپرٹی کو لگاتا جاؤں گا اور یہ اسی طرح کا ڈسپلے ہو جائے گا یہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو ایمیج کی جو میں اس کو کم کرتا ہوں میں نے کہا بھئی تم بس دیڑ سو پکسل بہت ہیں صحیح ہے دیڑ سو پکسل کہ میں نے اس کو کر گیا تو کچھ اس طرح سے ابھی مجھے اچھا یہ اوپر یہ ہیڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ہیڈنگ کو ہمیں ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے ویسی لگایا تھا ابھی تو ایکچلی نیوگیشن بار is the first thing that we have on our page تو یہ میرا نیوگیشن بار اس وقت کیا ہو چکا ہے یہ پورا کا پورا complete ہو چکا ہے مجھے اس کو اس فارم میں لانا ہے جس فارم میں میں نے وہاں پہ imagine کیا ہے تو سب سے پہلے جو میرا نیو بار ہے اس کی اوپر میں style apply کرتا ہوں ان دونوں کو بھی رٹا دیتا ہوں صحیح ہے میں نے کہا کہ .navbar ٹھیک ہے .navbar کی اوپر سب سے پہلے تو میں border لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے دکھتا رہے کہ یہ کہاں سے کہا تھا کہ بعد میں اس border کو میں ختم کر دوں گا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ border one pixel solid اور یہی color لگا دیتا ہوں جو میں نے یہاں یہاں لکھا بھئی یہ yellow ہے نا ٹھیک ہے color copy کیسے ہو گئی ہے کوپی شاپ ہی نہیں ہوگا بھئی ہے ہم ویسے yellow لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور yellow میں جا کے ذرا اس کو ہم ذرا dark کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ yellow color تھا یہ ہم نے لگا دیا یہاں پہ اب یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے ذرا دو پکسل کر دیتا ہوں ایک پکسل میں مزا نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو یہ میرا کیا ہو گیا یہ نیو جو میرا بار ہے نا جو میں نے میری ڈرائنگ کے اندر میں یلو کلر سے بنایا ہے جو سب سے باہر والا ہے یہ وہ بن گیا اس کے اندر میرے پاس جو left side ہے وہ اس کو میں نے gray کیا ہوئے اور right side کو میں نے gray کیا ہوئے تو اب میں کیا کر دیتا ہوں یہ جو dot nav bar کے اندر جو میرا ہے left کیا ہے left side ہے dot left side اس کو میں کیا کر دیتا ہوں اب یہی اسی طرح کا border دیتا ہوں میں gray color میں تاکہ مجھے یہ بھی دیکھ جائے کہ exactly کہاں سے کہاں تک یہ موجود ہے ٹھیک ہے یہ آگیا ہے میرا left side جو کہ top پہ ہے اور right اس کے بالکل bottom پہ hopefully آ رہا ہوگا اور میں کیا کر دیتا ہوں right side والے پہ بھی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے left اوپر آ رہا ہے right اس کے بالکل نیچے آ رہا ہے اب مجھے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ left اور right کو اوپر اور نیچے آ رہا ہے اس کو میں سائیڈ بائی سائیڈ لے کر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلا یہ جو میرے پاس یہ جو میرے پاس یہ جو grey والا ہے یہ top اور یہ bottom پہ آ رہا ہے اس کو مجھے سائیڈ بائی سائیڈ پہ لانا ہے تو میں ان دونوں کا جو parent ہے یعنی کہ یہ yellow والا ہے اس کو میں کیا کروں گا میں بھولوں گا کہ آپ flex box ہو جاؤ اچھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آ جاتے ہیں جس کو میں بولتا ہوں کہ آپ جو display flex اچھا display flex کرتے ہی جو direction وہ row کر دیتا ہے یعنی کہ left to right کر دیتا ہے تو automatically اس کو سائیڈ بائی سائیڈ آ جانا چاہیے یہ آگیا ہے سائیڈ بائی سائیڈ اب مسئلہ یہ کہ یہ سائیڈ بائی سائیڈ تو آگیا یہ چپک گیا ہے ایک دوسرے سے یہ مجھے کیا کرنا ہے ایک کو کرنا ہے left most پہ اور ایک کو کرنا ہے right most پہ یہ کام میں کیسے کروں گا parent کی اوپر میں ایسا کیا لگاؤں گا کہ یہ ادھر چلا جائے آ جاتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں یہ آگیا جی مجھے ایک کو left most پہ کرنا ہے ایک کو right most اچھا اس میں تین ہے تو ایک بیچ میں آ رہا ہے میرے پاس تو ہی ہی دو تو ایک ادھر چپکے گا ایک ادھر چپکے گا تو میں اگر space between اس کی اوپر لگا دوں تو میرا مسئلہ حال ہے آکے دیکھتے ہیں لگا کے کیا ہوتا ہے تو میں parent کی اوپر یہ لگا رہا ہوں again یاد رکھیے گا justify content space between تو یہ ایک ادھر چپک گیا ایک ادھر چپک گیا ہے نا layout بنتا جا رہا ہے اچھا یہ کام ہو گیا میرا اچھا اب اس gray والے کو تو میں نے اپنی جگہ پہ پہ پہنچا دیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں بچا gray والا جدھر تھا اس کو پہنچا دیا اب مسئلہ یہ کہ اس gray والے کے اندر مسئلہ ہے کہ یہ جی مجھے جو image ہے اور یہ جو navigation bar وہ actually مجھے کیا چاہیے دی مجھے side by side چاہیے یہ دونوں بھی لیکن یہ بھی top to bottom آ رہے ہیں میرے drawing کے اندر جو ہے وہ navigation bar ذرا yellow سے ہے تو میں میرے case میں جو yellow سے navigation bar کو بھی mark کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ dot nav bar کے اندر dot left side اس کے اندر کیا ہے dot dot نہیں اس کے اندر کیا ہے یہ left side ہے left side کے اندر ہے ul تو میں کہتا ہوں کہ ul اس پہ آپ کیا لگا دو اس پہ آپ border border two pixel solid yellow یہی والا color میں لگا دیتا ہوں جو یہاں لگا ہوگا صحیح ہے تو میرے پاس یہ اس وقت میرا جو ہے navigation bar تو image اوپر آ رہی ہے navigation bar نیچے آ رہا ہے میرے پاس حالانکہ مجھے کیا چاہیے image میری left پہ ہے navigation bar میرا right پہ ہے تو اب میں کیا کر دوں گا ان دونوں کا جو parent ہے یعنی کہ image اور navigation bar کا جو parent ہے یعنی کہ یہ grey والا grey والا جو ہے never left side صحیح ہے left side جو ہے یہ grey والا جو ہے ٹھیک ہے left side اس کو میں بول دوں گا کہ آپ بھی کیا ہو جاؤ display ڈسپلای flex ہو جو آپ ٹھیک ہے display flex ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی میرا حل ہو جائے گا کہ direction اس کی کیا ہو جائے گی row ہو جائے گی اچھا ایک مسئلہ ہوا ہے لیکن ابھی جیسی میں نے اس کو display flex کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کہ وہ الائن آئیٹم کی جو پروپرٹی نا وہ سٹریچ ہوتی ہے تو ایمیج کی طرح میری ہائٹ جو چھوٹی ہے تھوڑی اور میرا جو یہ ساتھ والا جو ڈبا ہے اس کی ہائٹ سوڑی بڑھی ہے تو اس نے کیا کیا ایمیج کو کھینچ کے لمبا کر دیا اگر میں یہاں سے آکے دیکھوں نا ایمیج کو کھینچ کے لمبا کر دیا اس نے اچھا اس کے لیے میں کیا کروں اس کھینچ کے لمبا سے بچانے کے لیے یہ نا بائی ڈیفولٹ سٹریچ ہے اس کا تو مجھے کیا کرنا ان میں سے کون سوالا چاہیے سینٹر شاید میرے لیے بہترین رہے گا آکے میں اس کو کیا بول دیتا ہوں یہ بھی اگین میں سارا پیرنٹ پہ لگا رہا ہوں میں انہیں چائلڈ پہ ڈائرے کچھ بھی نہیں لگایا میں نے کہا کہ یار الائن آئیٹمز اور جو نا آپ سینٹر کردو ٹھیک ہے ریفرش کیا تو دیکھیں سینٹر میں آگیا اچھا تو میرا یہ کیا ہو گیا سیٹ ہو گیا ہے کہ یعنی ایمیج لیفٹ پہ آگئی ہے اور وہ جو نیوگیشن بار کا یلو باکس ہے وہ رائٹ پہ آگئی ہے اب اگلا کام مجھے کیا کرنا ہے کہ اس نیوگیشن بار کے اندر جو آئٹم ہے نا یعنی ریڈ والے جو ہی ہے یہ ٹاپ ٹو بارٹم اس کا فلو ہے اس کو بھی میں نے لیفٹ ٹو رائٹ کر دینا ہے لیفٹ ٹو رائٹ کرنے کے لیے میں اس کو بھی بولوں گا بھائی تم فلیکس باکس ہو جاؤ تو اس کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گئی ہے آجاتے ہیں جی ہم تو اس یو ایل کو میں اس یو ایل کو میں کیا بول دیتا ہوں کہ بھائی ڈسپلے فلیکس ہو جاؤ تاکہ اس کے اندر موجود تمام کے تمام آئٹم کیا ہو جائیں لیفٹ ٹو رائٹ ہو جائیں اچھا ابھی کیا ہو ہے اس کے اندر اس کے جو یہ ڈارٹس ہیں نا یہ ایک دوسرے پر چھڑ رہے ہیں تو اس کا میں ڈارٹ ختم کروا سکتا ہوں بلکل کیسے کروا سکتا ہوں لسٹ اسٹائل نن ٹھیک ہے لسٹ اسٹائل نن ہوتا ہے لسٹ اسٹائل صرف ٹائپ بھی نن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لسٹ اسٹائل میں نے نن کروا دیا ابھی آپس میں کیا ہوئے میں چپکے میں ابھی بہت زیادہ ہی ہے اچھا اس طرف اس کے مارجن ہوتا ہے بائی ڈیفولٹ تو مارجن بھی اگر میں ختم کروانا چاہوں تو میں کروا سکتا ہوں یہ پیڈنگ اس کے اندر ہے اس طرح لگی ہوتی ہے بائی ڈیفولٹ تو میں چاہوں تو اس پیڈنگ کو ختم کروا سکتا ہوں لیکن شاید مجھے ضرورت نہیں ہے فیلال ٹھیک ہے ویسے بھی مجھے ایمیج سے تھوڑا سا فاصلہ اس کا رکھنا ہے ٹھیک ہے میرا اگر ایکچوال پیج پہ آ جاتا ہوں میں یہ ایکچوال پیج ہے تو ایمیج سے تھوڑا فاصلہ اس کا ہے تو اتنا فاصلہ شاید مجھے بھی رکھنا ہے اس کا واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرا کائنڈ آف یہ لیفٹ والی سائیڈ نا کمپلیٹ ہے بٹ لیفٹ والی سائیڈ میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہوم اور آباوٹ اور کانٹیکٹ جو ہے نا ان کا آپس میں بھی تھوڑا فاصلہ دینا ہے تو میں کیا کروں گا اس ہوم کے اوپر مارجن رائٹ اگر لگا دوں تو یہ آباوٹ کو دور پھیک دے گا پھر آباوٹ پہ مارجن رائٹ ہو تو کانٹیکٹ کو دور پھیک دے گا تو مارجن رائٹ اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا خیال ہے آ جاتے ہیں میں نے کہا کہ جی یو ایل کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ایل آئی ہے یو ایل کے بھی اندر جو ایل آئی ہے جو اس پہ آپ کیا کرو گے مارجن آپ لگاؤ گے لیفٹ نہیں رائٹ ٹھیک ہے مارجن رائٹ میں نے کہا کہ یار زیرو پوائنٹ فائیو آر ای ایم اچھا پکسل کی جگہ میں آری ایم بھی دے سکتا ہوں آری ایم کیا چیز ہوتی ہے کوئی بتا پائے گا ون آری ایم دے دیا میں اس کو صحیح ہے تو گوڈ اناف ڈسٹینس ہو گیا آچھا آری ایم کیا چیز ہوتی ہے کہ باوڈی کا جو ٹیکسٹ ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے that is called ون آری ایم باوڈی کے اندر اگر آپ ایچ ٹی ای ایم ایل میں باوڈی کے سائز کو چینج نہیں کرتے تو باوڈی کے اندر جو ٹیکسٹ کا سائز ہوتا ہے وہ باوڈی ڈیفولٹ سولہ پکسل ہوتا ہے تو ون آری ایم مین سولہ پکسل اچھا تو لیکن ہم آری ایم میں کیوں دے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے باوڈی کے ٹیکسٹ کا جو سائز ہے اگر وہ چینج ہوتا ہے تو یہ مارجن بھی ساتھ ساتھ چینج ہوگا اگر باوڈی کے ٹیکسٹ کا سائز میں نے بولا ہے بیس پکسل سمھاو بیس پکسل میں نے کر دیا تو ساتھ ساتھ یہ مارجن بھی کیا ہو جائے گا ابھی ون آ رہے ہیں میں تو یہ بیس بیس پکسل ہو جائے گا تو جیسے سے تیکس بڑھے گا اس کے درمیان کا سپیس مارجن وغیرہ ہر چیز اس سے ہم ریلیٹیو رکھتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تیکس بڑھا کب ہوگا یہ تیکس بڑھا ہوگا ایکسیسیبیلیٹی ٹول کی وجہ سے اگر میں نے کوئی براؤزر میں ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کیا جو تیکس کو بڑھا کرنے والا ایکسٹینشن تو جب وہ تیکس کو بڑھا کرے گا تو ساتھ ساتھ یہ مارجن بھی چینج ہونا شروع جائے جیسے جوز وغیرہ ٹائپ کے سوفوئر ہیں کچھ ٹھیک ہے وہ ایکسیسیبیلیٹی کی وجہ سے یہ آپریٹنگ سسٹم میں بھی ایک ایکسیسیبیلیٹی کا ایک آپشن ہوتا ہے جس میں جا کے آپ تیکس کو 200% کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل میں بھی اور دیکسٹوپ وینڈوز میں بھی ٹھیک ہے ڈسپلی کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس 200% کرنے کا آپشن ہوتا ہے تو 125% کرنے کا آپشن ہوتا ہے تو وہ ہر چیز کو بڑھا کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی سیٹنگز آپریٹنگ سسٹم میں بھی ہو سکتی ہیں کوئی تھرڈ پارٹی سوفوئر بھی ہو سکتا ہے کوئی ایکسٹینشن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی میں خود بھی اس طرح کی لوجک لگا سکتا ہوں کہ جی میں اپنے ہی ویب سائٹ کے اندر میں میں کسی سرٹن پوائنٹ پہ جا کے یا کوئی بٹن منا دوں کہ کلک کرنے سے باڈی کا سائز بڑھا ہو تو ساتھ ساتھ ہوں تو میں خود بھی لگا سکتا ہوں اس طرح کی لوجک اپنے پاس ہاں لگا سکتے ہیں بلکل ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ادھر ادھر نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں ہوگا یہ پتا ہے یہ اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو نیوگیشن یہ جو یو ایل ہے ٹھیک ہے یہ یلو باکس کے اندر یہ یو ایل ہے یہ یہ یو ایل کی ورث ڈیفائن نہیں ہے یہ یو ایل اپنے کانٹنٹ کی اوپر ٹائٹ ہے صحیح ہے جسٹیفائی کانٹنٹ سے وہ رائٹ یا لیفت جب ہوگا جب اس میں اسپیس ہو ایکسٹرا اگر اس میں ایکسٹرا اسپیس نہیں ہے تو وہ لیفت رائٹ نہیں ہوگا صحیح ہے تو یہ میں نے مارجن دیا ہے تاکہ وہ جان بوجھ کے وہ بڑا بڑا کی ہے میں نے اندر کے کانٹنٹ ہو تاکہ باہر کا ڈببہ بھی بڑا ہو ساتھ یہاں پہ اونادر انڈ جو تھا وہ کیا تھا اس جگہ پہ یہ تھا ڈیف ڈیف بائی ڈیفالٹ پوری ورث لیتا ہے ڈیف بائی ڈیفالٹ پوری ورث لیتا ہے تو یہاں جگہ پوری تھی ہندر پرسنٹ اس لئے وہ ایک ادھر ایک ادھر چلا گیا لیکن یہ اپنے کانٹنٹ پہ جب ٹائٹ ہوگی نا کوئی چیز تو وہ ادھر ادھر نہیں ہوگی صحیح ہے اس لئے مجھے سیاں پہ مارجن ہی لگانا پڑے گا اور کوئی آپشن نہیں ہے اچھا تو یہ میں نے لگا دیا اس میں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے میری ابھی ٹھیک ہے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے میری زبردست ہاں وہ تو ابھی لگاتے ہیں وہ تو ابھی وہ تو سٹائلنگ ہے وہ تو آپ کو سب کو آتی ہے یہ اصل میں تو ہم لے آؤٹ بھی بنانا سیکھ رہے ہیں اچھا یہ ہوم آؤٹ کانٹیک میں نے لگا دیا ہے یہ اپنی بالکل جگہ پہ پر فیکٹ جگہ پہ آگیا اب یہ اس طرف والے کو دیکھ لیتا ہے یہ چپکا ہے اوپر چھت کے ساتھ ساتھ سے نیچے لانا ہے کیسے آئے گا سینٹر میں یہ علائن آئٹمز کر کے سینٹر میں آئے گا ٹھیک ہے جو ہوریزونٹلی یہ ورٹیکلی سینٹر کرنے کے لیے علائن آئٹمز ہے ٹھیک ہے تو اس پہ علائن آئٹمز لگا دیتا ہوں میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے رائٹ سائیڈ والے پہ آکے میں بول دیتا ہوں کہ آپ کیا ہو جو اچھا اوپر یہ وہ نہیں لگا اس لیے مسئلہ کرتا ہے ٹھیک ہے علائن آئٹمز سینٹر ٹھیک ہے علائن آئٹمز سینٹر ٹھیک ہے علائن آئٹم سینٹر کر دیا میں نے اچھا تو ابھی میں پیج ریفریش کروں گا تو کیا ہوگا سینٹر میں آ جائے گا ایک دفعہ اس کو دیکھ لو یہ لگایا ہے میں نے علائن آئٹم سینٹر ٹھیک ہے ڈسپلی فلیکس کرنا پڑے گا ابھی میں ریفریش کروں گا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کیونکہ یہ بات دیکھی بھی ہے کہ یہ علائن آئٹم کس پہ لگ رہا ہے یہ ایسے کنٹینر پہ لگ رہا ہے جو فلیکس باکس ہے اور ایسے کنٹینر پہ لگے گا تو اس کے اندر کے چائلڈ سیدھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے علائن آئٹم تو لگا دیا لیکن میں نے جب تک اس پہ فلیکس نہیں لگاؤں گا میں یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے آ جاتے ہیں جی اب میں ریفریش کروں گا تو اب یہ سیدھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آگے یہ درمیان میں اب ان کا آپس میں جو ڈسٹنس ہے وہ ذرا ہم دیکھ لیتے ہم آپس میں جو ڈسٹنس ہے اس کم وہ کس طرح سے کریں گے تھوڑا تھوڑا دور دون کرنا ہے صحیح ہے آجو اچھا اس کو بھی میں اگر آپ اسی میں بول رہے تھے نا اس کو اگر میں جسٹیفائے کانٹنٹ کروں تو کیا یہ اسپیس لے لے گا نہیں لے گا یہ آجو اس کو میں بولتا ہوں کہ یار جسٹیفائے کانٹنٹ اور میں نے کہا کہ یار اسپیس اراؤنڈ اسپیس ایونلی کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں یہ اپنے کانٹنٹ پہ ٹائٹ ہے آلرہی اس کی کوئی ورث ڈفائن نہیں اچھا اگر میں اس کو آکے بول دوں نا میں اس کو آکے بول دوں کہ جی آپ کی جو ورث ہے نا وہ ہے 600 پکسل ہے آپ کی ورث اگر تمہیں ورث بتا دوں کہ 600 پکسل ہے ہی ہے اندر کچھ ہو یا نہیں ہو 600 پکسل آپ کی ورث ہے تو اب آپ دیکھو کیا ہوگا یہ اس کی ورث ایک تو 600 پکسل ہوگئی اور اندر موجود جو جگہ تھی وہ بھی ڈیوائٹ کر لیے اس نے لیکن اندر جب امٹی سپیس ہو گئی نہیں یہ 600 پکسل میں نہیں لگاؤں گا جب اندر جگہ ہو گئی نہیں تو وہ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو اتنا سا لیفٹ ہوگا اتنا سا رائٹ ہوگا مجھے پتہ ہی نہیں لگے یہ چکر ہے اچھا تو اس کو میں بڑھانے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا justify content will not work here اس کو میں بولوں گا کہ آپ کیا ہو جاؤ margin اس پہ نہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چیز کیا تھی جو ہم نے لگائی تھی ایک anchor tag ہے اور دوسرا button ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ اس کے اندر anchor tag اچھا آپ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بول دیا کہ اس کے اندر جو button ہے دونوں پہ میں یہ property apply کر رہا ہوں ٹھیک ہے شاید یہاں پہ کاما لگتا ہے کاما لگا دیا میں نے اور میں نے یہاں پہ آگے کیا بولا کہ آپ ہو جاؤ margin کیا چاہیے مجھے left چاہیے یا right چاہیے i think مجھے left چاہیے ٹھیک ہے مجھے left چاہیے مجھے right نہیں چاہیے کیوں اچھا وہ left والا margin میں لوں گا یہ grey والے ڈبے سے ابھی میں دیکھاتا ہوں کیا سینے ہو میں اس کو چاہیے مجھے margin right one rem صحیح ہے یہ لگتی ہے یا ادھر کیوں آگیا یہ اس پیسی ہے میں نے تو left بولا تھا یہ right پہ کیوں اچھا صحیح ہے صحیح ہے اب یہ جو دیوار سے چپکا ہے ادھر میں یہ والا کام کروں گا یہ گریے ڈبے پہ میں margin دوں گا گریے ڈبے پہ margin دے کے میں ادھر کروں گا کہ میں جو دیوار سے کتنا دور کرنا ہے کیونکہ یہ جو ڈسٹنس ہے یہ جو ڈسٹنس ہے اور جو دیوار سے ڈسٹنس ہے یہ دو الگ الگ ڈسٹنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دیوار سے ڈسٹنس دوں گا وہ شاید 1.5 آریم دوں گا اور وہ میں دوں گا اس گریے والے ڈبے کو اس لیے میں نے اس طرح سے کیا اچھا یہ بھی totally depends کہ آپ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگین کہ آپ کس طرح کا layout بنانا چاہ رہے ہیں Depends کہ آپ اس کو کس طرح سے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب دیکھو کیا ہوگا جگہ چھوٹی ہوگی تیرے کو اس طرح سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آگے یہ بریک ہونا شروع ہو جائے گا اس جگہ پہ آگے ٹھیک ہے اس جگہ تک یہ بلکل صحیح چل رہا ہے اچھا یہاں پہ میں کیا لگا سکتا ہوں اس کو اگر میں چاہتا ہوں کہ جگہ چاپ کم پڑ جائے تو اگلی لائن میں آ جائے گا میں ریپ لگا سکتا ہوں تو میں اس یلو والے ڈبے پہ آگے فلیکس ریپ اور ریپ ٹھیک ہے ریفریش کیا میں نے اب میں جب اس کو چھوٹا کروں گا تو جیسی جگہ کم پڑے گی یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی تو یہ بارڈر شارٹر لگے یہ بارڈر ہٹا دیتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے یہ اب اتنی چھوٹی سکرین پہ بھی یہ سہی چلے گا اچھا اور چھوٹا ہوتا ہے اگر تو یہ ہوریزونٹل سکرال لے کے آتا ہے اس سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ چھوٹا ہو تو بھی کیا کرے یہ سلاک اوپر چلا جائے اور یہ ہوم اب آؤٹ کانٹیکٹ یہ اس کے نیچے آ جائے ویسے تو سائیڈ بھائی سائیڈ ہے لیکن جب جگہ کم ہو تو نیچے آ جائے تو میں یہ جو میرا گری والا باکس ہے یعنی اس لوگوں کا اور اس کا جو پیرنٹ ہے اس کو بول دوں گا کہ بھائی سائیڈ اپ بھی ریپ ہو جاؤ اب یہ ان دونوں کا پیرنٹ کون تھا بھائی دلیں یہ لوگوں کا اور یہ نیوگیشن بار کا پیرنٹ کون یہ گری باکس ہے یعنی کہ لیفت سائیڈ جو ہے لیفت سائیڈ اب لیفت سائیڈ کو میں آ کے بول دوں گا کی بھائی آپ بھی کیا ہو جاؤ فلیکس ریپ ٹھیک ہے تو اب یہ بلکل چھوٹی سکرین پہ بھی یہ دہتے ریپ ہوگی ہے صحیح ہے اور اس کو میں واپس بڑھا کرتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر آجاتا ہے اچھا اس کو میں موبائل ڈیوائیسز پر چیک کرتا ہوں یہ چھوٹا سا بٹا اس کو کلک کرنے سے موبائل ڈیوائیس آجاتی ہے میرے پاس یہاں پر میں بولتا ہوں کہ موبائل میڈیم تو موبائل میڈیم پر کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہو گئی ہے اس کے بعد بولتا ہوں موبائل لارج ٹیبلٹ پر اس طرح کا دکھ رہا ہے اور لیپٹوپ پر اس طرح کا دکھ رہا ہے اس کو میں یہاں سے ہاتھ سے بھی چھوٹا بڑھا کر کے دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ سپیشل انہوں نے بنایا ہے اسی چیز کے لیے تو مجھے عام طور پر اپنی ویب سائٹ کو اگر میں نے تین ڈیفرنٹ ڈیوائیسز پر یعنی کہ موبائل میڈیم ٹیبلٹ اور لیپٹوپ کے اوپر اگر میں نے اس کو صحیح کر دیا ہے کہ بریک نہ ہو رہی ہو مطلب صحیح ہو بریک نہ ہو رہی ہو تو وہ گوڈ اناف ہوتی ہے ٹھیک ہے گوڈ اناف کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے چھوٹا سا لی آؤٹ کیا کر لیا یہاں پہ بنا لیا ٹھیک ہے اور اب آپ کو جو ہے وہ اسائیمنٹ دے دیتا ہوں چھوٹا سا آسان ہے نا مشکل تو نہیں ہے اچھا اب یہ نیچے والے جو آئیٹم ہے نیچے والے آئیٹم بورڈر میں یہاں سے لگایا میں نے ہٹا دوں گا یہ میں ہٹا دی یہ تو میں نے لگایا ویکسٹرا یہ سارے میں کومنٹ کر دوں گا یہ کنٹرول سلیش یا پورا ریموف کر دوں گا یہ کٹ کر دیا ہے یہ پورا ریموف کر دیا میں نے سارا اب آؤ یہاں پہ کوئی وارڈر نہیں ہوگا سارے وارڈر ختم ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی بھی اسی طرح چلے گا جیسے پہلے چل رہا تھا وہ وارڈر بس میں نے یہ دیکھنے کیلئی کیا ہوا تھا کہ کیا سین ہے اس کا اچھا بائی دہوئے مجھے اس کو دیوار سے دور کرنا تھا وہ میں بھول گیا تھا تو یہ کیا تھا رائٹ سائٹ تھا رائٹ سائٹ تھا رائٹ سائٹ والے کو میں آکے بولتا ہوں کہ آپ کیا لے لو مارجن لے لو رائٹ اور لے لو آپ 2 ریم لے لو صحیح ہے دور ہو جاؤ اگر آپ ادر سے ٹھیک ہے تھوڑا میں نے اس کو دور کیا ٹھیک ہے اب آپ نوٹ کریں کہ ان کا آپس میں جو فاصلہ ہے اور جو دیوار سے فاصلہ ہے وہ دو ڈیفرنٹ فاصلہ ہیں ٹھیک ہے تو میں نے فکس کر بھی ہے اچھا اس طرف والے کو بھی شاید میں چاہوں گا کہ یہ در سے دور ہو جائے ٹھیک ہے یہ جو میرا جو جو یہ گری والا جو آئٹم ہے میرا ٹھیک ہے اس کو بھی میں چاہوں گا کہ یہ کیا ہو جائے اس طرف سے دور ہو جائے تو میں کیا بولوں گا یہ لیفٹ سائٹ والے کو میں بولوں گا کہ آپ کیا لے لو آپ لے لو مارجن لیفٹ ایکچلی لیفٹ سواری ایم صحیح ہے یہ کر دیا اچھا ایک اور بھی کام کر سکتا ہوں کہ میں ان دونوں کو دونوں سائٹ پہ الگ الگ مارجن لگانے کی وجہ ہے ان دونوں کو میں اٹھا دوں ٹھیک ہے اور ان دونوں کا جو پیرنٹ ہے یعنی نیویگیشن بار جو ہے اس کے اوپر میں لگا دوں میں بولوں کہ لیفٹ پہ اور رائٹ پہ آپ دو آری ایم مارجن لے لو صحیح ہے تو میں نے کہا کہ جی مارجن ٹھیک ہے لیفٹ ٹو آری ایم ٹھیک ہے اسی طرح مارجن رائٹ پہ بھی ٹو آری ایم ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ دونوں سائٹ سے مارجن لے لے گا یہ ٹھیک ہے یہ دونوں سائٹ سے اس نے یہ لیا گا دونوں سائٹ سے مارجن ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ لگ گیا اب میں اس کے اندر والے پہ مارجن لگا دوں یا پیرنٹ پہ لگا دوں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دسٹنس میرے پاس آگیا اچھا یہ دو الگ الگ آئینوں میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں مارجن میں کیا کر سکتا ہوں میں clockwise چار آئٹمز اس کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں صرف مارجن لکھوں گا صرف مارجن لکھوں گا اور میں نے 2 آری ایم دیا تو یہ تو چاروں سائٹ پر 2 آری ایم لے گا top bottom left right سارے پر لیکن میں چار ویلیوز بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ this is clockwise سب سے پہلے والا top گھڑی میں کارٹا سب سے پہلے والا top top میں مجھے کوئی مارجن نہیں چاہیے 0 0 کے ساتھ آری ایم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 0 صرف 0 لکھ دو تو بھی چل جاتا ہے پھر اس کے بعد right پھر اس کے بعد bottom bottom پہ 0 چاہیے اور اس کے بعد پھر left left پہ مجھے چاہیے تو میں نے right اور left کی اوپر صرف لیا تو یہ میں نے مارجن چار الگ الگ سائٹوں کے ایسے clockwise میں اس کو دے سکتا ہوں تو میرے پاس result again کیا ہے same result ہے ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ دو دو آریے میں اچھا تو یہ میرا کیا بن گیا ایک navigation bar بن گیا اب اس کے آگے جو یہاں پہ slack کی website پہ بنایا ہوئے انہوں نے اس کو آپ دیکھ کے بہ آسانی بتا سکتے ہیں کہ یہ دو ڈبے ہیں ایک left ہے ایک right ہے ہے نا ایک میں یہ بڑا سا image لگی ہوئی ہے اور ایک میں یہ پورا paragraph کا منجن ہوا ہوئے آؤ اس کو drawing میں ذرا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے actually یہاں پہ کس طرح ہے یہ یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پہ ایک ایسے box بنا ہوئے ٹھیک ہے اور پھر ایک box یہاں پہ اس طرح بنا ہوئے کچھ اس طرح سے ہوا بہا actually اس ویب سائٹ کے اندر ٹھیک ہے ایک box کے اندر یہ پورا پھر یہ دو heading ہے نیچے ایک paragraph ہے اور دو button ہے صحیح ہے آج ہو میں نے کہا کہ جی دو heading ہے ٹھیک ہے ایک paragraph ہے اس کے بعد ٹھیک ہے ایک paragraph ہے اس کے بعد دو buttons ہیں اس کے بعد ایک paragraph یہاں پہ نیچے چھوٹا سا اور لکھا رہا ہے صحیح ہے exactly یہی چیز ہے اچھا دوسری سائٹ پہ کیا ہے یہ ایک عدد image ہے میرے پاس ایک عدد ایسے image میرے پاس لگی ہوئے یہ یلو والا box جو ہے وہ invisible ہے یلو والا box دونوں میں invisible ہے یہاں پہ مجھے یلو سائٹ پہ کوئی box نہیں دکھ رہا لیکن اس کے اوپر کا content مجھے دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ image جو ہے یہ ایک PNG image ہے اگر اس کو میں right click کر کے یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں اس image کو میں باہر اس کو میں درہ click کر کے دیکھوں گا تو actually this is a video actually this is a video یہاں پہ یہ اس کا نا یہ لگا ہے اس ویڈیو کا درہ link نکالتے ہیں یہ انہوں نے جنہا لگایا بھے control click سے نہیں جائے گا copy well copy کر کے میں کیا کروں گا اسی کے آگے یہ paste کروں گا اچھا یہ اس کو کچھ restriction لگائی بھی ہے انہوں نے وہ نکال نہیں رہی ہے ویڈیو اچھا یہاں سے تو آ رہا ہے open video and new tab یہی پہ آ رہا ہے option open video and new tab کر دیا میں یہ ویڈیو نہیں ٹیپ میں آ رہی ہے تو یہ ایکچھلی پوری ویڈیو ہے جو سائیڈ پہ انہوں نے کر کے اس کو play مارا ہو ہے نا تو اب یہ بڑے آسانی کے ساتھ آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں چاہتے ہیں پھر آپ نیچے آ جوئیے اب نیچے بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک اور نیوگیشن بار جیسی ایک چیز بنی بھی ہے جس میں سینٹر کر کے اس کو جسٹیفائر کونٹنٹ کیا ہوئے ہے نا اور دونوں سائیڈوں پہ تھوڑا دیکھو زیادہ ڈسٹنس ہے اور بیچ میں تھوڑا کم کم ہے یہ پورا بن جائے گا آپ تو اچھا یہ اب آپ دیکھیں یہ بھی کیا ہے لیفٹ اور رائٹ ہے یہ لیفٹ ہے یہ رائٹ ہے لیفٹ پہ ایک ویڈیو ہے اور رائٹ پہ جو ہے وہ ایک پیرا گراف ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ بھی لیفٹ رائٹ چل رہا ہے پورا اچھا یہ لیفٹ رائٹ پورا ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بڑا ایک سیدھا پیرا گراف ہے ٹھیک ہے اس میں تین ڈبیں یہاں پہ بنائے ہیں ایک دو تین اور تینوں کو کیا کیا ہے جسٹیفائی کیا ہے اب تو یہ کسی بھی قسم کا لیاؤٹ آ جائے اس میں یہی ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اچھا تو یہ ڈرائنگ آپ نے ضرور بنانی ہے اس طرح ڈرائنگ بنائیں گے تو دماغ کو سوچنے میں بیلنس ملے گا کہ یہ کس طرح ہوگا اچھا تو میں ویل آسائیمنٹ آپ کو بتا رہا تھا تو اگر میں آپ سے بولوں کہ کیا یہ پیج آپ بنا لیں گے youtube.com آسان پیج ہے مشکل تو نہیں ہے یہ اس طرح سے آپ کے سامنے اگر آ رہا ہوں سائٹ پہ کیا ہے بس وہ تو ڈرائنگ بنا لیں گے وہ ڈرائنگ بنا کے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے ہوگا کیا چیز کدھر ہوگی اچھا سب سے پہلے تو دیکھو نیویگیشن باہر ہے سب سے پہلے نیویگیشن باہر ہے اچھا نیویگیشن باہر میں ہمارے پاس دو آئیٹم تھے اس میں تین آئیٹم ہے یہ تین آئیٹم میں درمیان میں کیا لگاتے ہیں ہم فلیکس بیسس لگاتے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں اس اس کو انسپیکشن کر کے تو آپ دیکھو جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو پہلے درمیان والا آئیٹم چھوٹا ہوتا ہے درمیان والا آئیٹم پہلے چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے ہم لگاتے ہیں فلیکس بیسس میرے کیس میں اگر میرے درمیان میں کوئی آئیٹم نہیں ہے میرے پاس لیکن میں اگر اپنے کوڈ میں آکے درمیان میں ایک آئیٹم لگا دوں میں آتا ہوں یہ لیفٹ اور رائٹ کے بیچ میں کیا کر دیتا ہوں میں ایک ڈیف بنا دیتا ہوں یہاں پہ اور ڈیف کو میں کلاس دیتا ہوں کہ میڈل ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ اور میڈل دیتا ہوں میڈل کے اندر میں بول دیتا ہوں کہ آپ کیا ہو ایک انپٹ باکس ہو ٹھیک ہے اور that's it صحیح ہے ایک انپٹ باکس ہو تو میں میڈل کو آکے کیا بولوں گا یہاں پہ میڈل کے اوپر میں اگر یہاں پہ آکے ابھی آپ کو دکھاؤں نا تو یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا ہوگا یہ میڈل میں دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اگر میرے پاس جگہ بہت زیادہ بھی ہوتی ہے نا تو یہ سرچ بار اتنی جگہ نہیں لیتا ہے یہ سرچ بار تھوڑی ہی سی جگہ لیتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہ میرا کیا ہے اس وقت جو میڈل والا پارٹ ہے وہ یہ ٹھیک ہے یہ لیفٹ والا پارٹ ہے یہ اس وقت تو آپ دیکھیں درمیان میں جگہ خالی ہے لیکن یہ اپنے آپ کو یہ بڑا نہیں کر رہا یہ جو ٹیکس بار ہے یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا بولتا ہوں آگے اس کو میں بولتا ہوں اس میڈل والے کو کہ آپ کیا ہو جاؤ آپ آپ ہو جاؤ فلیکس بیسس ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ کے بعد میں لگا لیتا ہوں میڈل ٹھیک ہے middle ہو گیا middle کو میں کیا بولتا ہوں flex basis flex basis کیا چیز ہے آگے دیکھ لیتے ہیں یہ flex basis ہے flex basis ایسا item ہے جو container پہ نہیں لگتا بلکہ item پہ لگتا ہے تو میں کس پہ لگانے جا رہا ہوں middle والے پہ یہ بات لگانے جا رہا ہوں یہ middle والا کیا ہے ایک flex box کا child ہے اس کا parent ایک flex box ہے تو اس میں میں بولوں گا کہ flex basis اور میں نے کہا کہ آپ نہ یہ ہو جاؤ کہ شروع میں جب پیج کھلے اور اگر extra space ہو تو آپ ہونا 600 پکسل کا صحیح ہے اور اگر جگہ کم ہوتی جائے تو آپ کم ہوتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اس کو میں zoom out کرتا ہوں یہ درمیان والا بھی ٹیکس باکس ابھی بھی چھوٹا ہے ٹیکس باکس کی اوپر میں ایک بات لکھ دیتا ہوں آگے میں بولتا ہوں یہ middle کے اندر جو ٹیکس باکس ہے نا یہ اپنے آپ کو ذرا وہ ذرا اپنی ورث 100% رکھے یہ ٹھیک ہے جس کے اندر آپ پہلے دو آئیٹم تھے آپ تین کر دی ہیں میں نے یوٹیوب والا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ درمیان والا بنے کا کیسا ہے اب جب میں اس کو کروں گا چھوٹا اب جب میں اس کو چھوٹا کروں گا تو دیکھیں پہلے یہ تو خالی جگہ ختم کرے گا یہ پہلے خالی جگہ ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے خالی جگہ ختم ہوگی یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا یہ تنے پہ آ جائے گا یہ آپ دیکھیں خالی جگہ بالکل کام ہو گئی ہے اب جب خالی جگہ کم ہونا شروع ہوگی اور تو یہ اس کو چھوٹا ہونا چاہیے تھا یہ کیا ہو گیا یہ کم کیوں ہو گیا یہ کم کیوں ہو گیا یہ کم کیوں ہو گیا ہے define the default size of an element before the remaining space is distributed it can be a length of 20% that 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 یار یوٹیوب کا دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے کیسے کیا ہے میں شاید کچھ بھول رہا ہوں اس کے اندر میں شاید کچھ بھول رہا ہوں اس کے اندر کیونکہ یہ میرے کیس میں یہ چھوٹا نہیں ہو رہا چھوٹا ہونا چاہیے تھا اس کو اچھا well i'm not sure کہ یہ چھوٹا کیوں ہو رہا ہے اچھوٹا ہونا ہی نہیں دے گا وہ چھوٹا ہونے ہی نہیں دے گا وہ بولے گا جگہ ختم تو اگلی لائن پر چلو مجھے وہ ریپ ہٹانا ہے اب یہ چھوٹا ہوگا یہ ابھی بھی چھوٹا نہیں ہو رہا اچھا وہ اس طرف ریپ لگا ہے جو وہ پہلے ریپ چلتا ہے اس کے بعد یہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سارے ریپ مجھے ہٹانے پڑیں گے اس ریپ کے لیے وہ دوسری سٹریٹیجی کرنی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اور اس کی ورث بھی دفائن کرنی ہوگی یہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دو دو لائن میں آجاتا ہے اس کا جو ٹیکس باکس ہے یہ دو دو لائنوں میں آجاتا ہے تو اس کی سٹریٹیجی ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ کرنی پڑے گی کہ اس کی ایک ورث مجھے ڈیفائن کرنی پڑے گی کہ یہ اتنی ورث ہے کر سکتا ہوں میں کیونکہ بٹنوں کی ورث مجھے پتا ہے تو جتنوں کی ورث ہے اسے تھوڑی بڑھا کے میں اس کے پورے کنٹینر کی ورث بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم اس میں جسٹیفائی کونٹینٹ بھی کر پاؤں گا اس طرح سے کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو کیا بتا دیا کہ لی آؤٹ بنانے کا بیسک طریقہ یہ بتا دیا تو یہ شروع کا یہ نیپ بار یہ تو پورا ویسے ہی آپ کو بنوا کے میں نے بتا دیا اس کے نیچے جو یہ سارا یہ جو ٹیکس یہ جو ویڈیو ساری آرہی ہیں یہ تھم نیل اچھا یہ تھم نیل یہاں سے آپ نکال بھی سکتے ہیں اس کو رائٹ ٹلک کر کے شاید یہاں پہ سا تھمنین لگل جائے یا اس کا اتنا سکرین شوٹ آپ لیں گے چھوٹا سا کٹ کر لیں گے اس نیپ شوٹ یہاں سے نکال لیں گے تو آپ نے ایکچوال یہی فوٹو لگانی ہے بلکل اسی طرح سے یہ پروفائل فوٹو آنی چاہیے اسی طرح سے یہ ڈسکرپشن وغیرہ سب کچھ آرہو آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ سائیڈ بار بھی اگر آپ بنا لیں تو اچھی بات ہے تو جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے یہ ایسے پروفائل پکچر وغیرہ ایچ این ایوری ٹھیک آپ نے اس پیج کو کلون کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پیج کو کیا کرنا ہے اور کلون کرنا ہے اور قریب سے قریب ترین آپ نے یو آئی ڈیویلپ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا فلیکس باکس کی آپ کی پریکٹس اچھے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے ادروائیس کلاس کو ہم یہاں پر آئند کرتے ہیں اچھا آپ کے پاس اس وقت پورا ایک ہفتہ ہے آج ہماری اس ویک کی لاس کلاس ہے تو اب آپ کے بعد پورا پانچ دن ہوں گے آئی تنک چھے دن ہوں گے نیکسٹ سیٹرڈے والے دن ہم ملیں گے تو اگر آپ ڈیلی اگر ایک ایک گھنٹہ بھی لگا لے نا تو یہ ہو جائے گا سانگمانٹ کوڑ میں پش کر دوں گا ٹھیک ہے اگر روز آپ ایک ایک گھنٹہ بھی لگا لے نا تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اٹھا ٹائم اگر دیکھو ویسے کوڈنگ جو ہے نا ذرا کام ہے ٹائم لگانے والے تو آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کم سے کم جو آٹھ گھنٹے ڈیلی اس کوڈنگ کو دیں آپ اگر یہاں پر آپ دو گھنٹے کی کلاس لے کے جا رہے ہیں تو گھر جا کے آپ چھے گھنٹے بیٹھیں اس کیوں کو تو جب آئیڈیل ریزلٹس جب نکل کے آئیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن اٹھ لیسٹ اگر وہ نہیں کر سکتے آپ تو دو تین گھنٹے تو بیٹھی جاؤنا دو تین گھنٹے تو ڈیلی آپ نے دینے اس کو جب تک آپ دیکھو آپ کے باس ایک ایسی سوپر پاوار آگئی ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے نہ اٹھاؤ اور سیم ویسی ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہو لیا اوٹ بنانا تو سیکھ گیا ہو آپ تو آپ سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نہ صرف آپ یہ یوٹیوب کی پورا پیج آپ بنا کے لائیں گے بلکہ آپ ایک دو ویب سائٹ اپنی مرضی سے بھی چوز کر کے اور اس کو بھی کلون بنا کے لے کر رہیں گے تو دیکھتے ہیں کون چیتر لگ ہے جو بنا کے لے کر آتا ہے پھر نیکس کلاس میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے ہم مارکٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس کلاس میں اللہ حافظ کوئی چیز کلکیبل ہونا ضروری نہیں ہے اگر کوئی کلکیبل بنا دیتا ہے کہ کلک پہ ویڈیو چل بھی جائے تو وہ اچھی بات ہے لیکن کلکیبل ہونا ضروری ہے اسٹیٹک بس پیج منیمم ریکوائرمنٹ میں یہی جب ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آتا ہے تو کر لو اچھی بات ہے اپنے سکلز کو اچھی طرح شو آف کرو جو بھی آتا ہے نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں